اشہدو انہا محمدن عبدو ورسولو اما بعد اللہ رب العزہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو دیئے گئے ہیں کچھ حصہ کتاب میں سے یعنی اہل کتاب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تاغوت پہ جبت اور تاغوت پہ بتوں پہ اور تاغوت پہ اور کہتے ہیں کافروں سے مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے کافر ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یہ کتاب والے اہل کتاب والے بجائے مسلمانوں کی حمایت کرنے کے یہ لوگ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اولائک الذین لعنہم اللہ انہی لوگوں پہ اللہ تعالی کی لعنت ہے اور جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے فلن تجدہ لہو نصیرہ آپ اس کے لئے کوئی مددگار نہیں پائیں گے اَمْ لَهُمْ نَصِيبُوا مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا اللَّهِ اُتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اللہ تعالی نے فرمایا کیا ان کے پاس کچھ بادشاہت ہے ان کے پاس کچھ بادشاہت ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ان کے پاس کچھ بادشاہت ہوتی تو لوگوں کو کھجور کی ایک گھٹلی کے اندر جو سراخ ہے اس کے برابر بھی لوگوں کو کچھ نہ دیتے اس کے بھی برابر لوگوں کو یہ کچھ نہ دیتے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ یہ اصل میں لوگوں کے ساتھ حسد کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو فضل اطاف رمایا ہے اہلِ کتاب کو اللہ تعالی نے ان کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے قرائش کے اندر اور یہ اس پہ حسد کرتے ہیں یاد رکھے ہم تحقیق ہم نے آلِ ابراہیم میں آلِ ابراہیم میں کتاب اور حکمت اطاف فرمائی تھی یعنی نبوت حکمت ساری چیزیں اللہ تعالی نے آلِ ابراہیم میں نازل فرمائی یہ اس کو بھی نہیں مانتے رہے وَعَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اور بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی اللہ نے فرمائی ہم نے انہیں بہت بڑا کچھ دیا تھا لیکن یہ پھر بھی پجائے اس کے اس کو ماننے کے یہ لوگ جو ہے جبت اور تاغوت کو مان رہے ہوتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعًا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اللہ تعالی نے ان پہ جو نازل کیا اس پہ ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں نے اس میں رکاوت ڈالی وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور جہنم جلانے کے اعتبار سے کافی ہے انہیں کہ یہ لوگ انجام کے لحاظ سے اسی جہنم میں جا کے جلیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا سَوْفَنُسْلِهِمْ نَعْرَا جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں لازمی ضرور جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا سَوْفَنُسْلِهِمْ نَعْرَا ہم لازمی انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا انقریب ان کے ساتھ یہ ہوگا قُلَّمَا نَضِذَ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَا اللہ نے فرمایا جب کبھی بھی ان کے جلنے کی وجہ سے ان کی جلدیں جو ہیں ان کے چمڑے جو ہیں وہ گل جائیں گے پک جائیں گے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کے ان چمڑوں کو بدل کے اور لے کے آ جائیں گے قُلَّمَا نَضِذَ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَا اللہ تعالیٰ اور بدل کے آ جائے گا اور ان کے اوپر جو ہے وہ چمڑے چڑھا دیے جائیں گے کیوں لِيَذُوقُ الْعَذَابِ لِيَذُوقُ الْعَذَابِ تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو صحیح طرح چک سکے جب انسان کا یہ چمڑا جو ہے جس سے اندر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس کو ہم جو ہے وہ جیسی ہوگا ہم اس کو فوری جو ہے وہ بدل کے دوسرا جو ہے وہ چمڑا دا چڑھا دیں گے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ انسان کو تکلیف انسان کے اس اوپر کے چمرے سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بدلنا ہے کتنا بدلے گا بار بار بدلے گا کتنی دفعہ بدلے گا نجانے کتنی دفعہ بدل جائے گا ایک ساکڑ میں بھی نجانے کتنی دفعہ بدلا دیا جائے گا کیونکہ جہنم کی آگ جب اسو ناظیجت جلودوہم اللہ نے الفاظ بھالے جب ایک دفعہ انسان کا چمرہ گل پک جائے گا ویسی ناظیجت کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی جیسے یہ گل سڑ جاتے ہیں پھل کوئی پھل ہوتا ہے کوئی سیب ہوتا ہے گل کے زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے وہ اوپر سے اس کی جل جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کالی بلیک ہونے لگ جاتی ہے تو اس طرح جب وہ پک جائیں گے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے چمروں کو بدل دے گا تاکہ اللہ کے عذاب کو وہ بار بار چکتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان کو اوپر بار بار جو ہے وعدتا رہے اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزیز ہے غالب ہے اپنے کاموں میں اور جو کر رہا ہے وہ پوری حکمت سے کر رہا ہے آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ہم انہیں اس جنت میں داخل فرمائیں گے جس جنت کے نیچے نہریں چر رہی ہیں جنت کے نیچے نہریں چر رہی ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں اب لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پچھلے کسی درس میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ رب العزت جنت کے بارے میں ایک تصور دیتا ہے بس کہ جس کے نیچے سے نہریں چر رہی ہوں گی باغات ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ جنت کیا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا نہیں ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کسی دل کے اندر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں کے تھنڈک کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے فرمایا خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج متحراتن وہاں جنت میں پاک بیویاں ہوں گی پاک ہوں گے سارے وہاں دنیا کی کوئی پالیدیاں دنیا کی کوئی ناپاکیاں کچھ نہیں ہوں گی وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ضَلِيلًا اور اللہ نے فرمایا ہم انہیں ایسے سائے کے نیچے رکھیں گے ایسی گھنی چھاؤں میں رکھیں گے جو بہت بڑی گھنی چھائیں اور راحت والی ہوں گی ظِلًّا سائے ظلیلًا یعنی ایسے سائے جو بہت زیادہ راحت دینے والے ہوں سکون دینے والے ہوں ایسے سائے کے نیچے جو ہے وہ ہم رکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا اتنا بڑا سایہ ہوگا کہ ایک انسان ایک سوار پہ اگر سو سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتا پورا نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ نے فرمایا اب یہاں پہ کچھ احکامات کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے احکامات کا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے آرڈر دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ ویسے بھی دے دیتا ہے حکم تو بات سمجھ آتی تھی لیکن الفاظ ذرا دیکھئے اگر اللہ تعالیٰ یہ امر والے الفاظ نہ بھی بولتا اور اللہ تعالیٰ اتنے کہہ دیتا تو بات سمجھ آتی ہے کہ امانت کو اس کے امانت والوں تک پہنچا دو لیکن آرڈر کا ایک انداز ہے جب کسی بہت بڑی چیز کا آرڈر دینا ہوتا ہے تو ہمیشہ بادشاہ یہ لوگ بولا کرتے ہیں ہم آرڈر دیتے ہیں یہ کرو اب ہم آرڈر لفظ آرڈر کا وہیں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ اس بات کو اور پختہ کرنا ہو اللہ نے فرمایا ان اللہ یعمرکم اللہ تمہیں آرڈر دینا چاہتا ہے اس آرڈر کا پہلا چیز یہ ہے امانت کو امانت والوں کے پاس واپس ادا کر دو جو امانت لی ہے اس کو واپس کر دو اور ایک ہوتا ہے امانت لے کے کسی کی کوئی مال ہے کسی کی کوئی جہدات ہے وہ امانت ہے اس کو جو ہے وہ ادا کر دینا اور ایک وہ امانت ہے جو انسان کے اوپر کسی کا حق لازم آتا ہے کسی کا حق انسان کے اوپر لازم آتا ہے نا کسی کا احترام کرنا ہے کسی کا جو ہے وہ انسان نے کہنا ماننا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالا ہے بوجھ کا مطلب تمہیں آرڈرز دی ہیں کہ فلان کے ساتھ فلان کرو اور فلان کے ساتھ فلان کرو ان تمام چیزوں کو بھی پوری طرح ادا کر دو جن کے ساتھ حق ادا کرنے کی امانت ہے اس کو پورا کرو یہ پہلا حکم اور دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ دوسرا حکم یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ پورے کے پورے اسلام کی یا پوری اسلامی ریاست کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب کہیں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ اور جب کبھی تمہیں فیصلہ کرے نہ پڑے کسی چیز کا تو پورے کے پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے ساتھ تمہیں نصیت کر رہا ہے وہ بہت اچھی ہیں اصل میں نعمہ کتنی اچھی امدہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تمہیں نصیت کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مقرمہ میں تیرہ سال کا عرصہ گزارا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال بعد جا کے مدینہوں کو تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دس سال رہتے ہیں اور دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ فتح عطا کر کے دیتا ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس وقت ایک شخصیت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسلمان یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیت اللہ میں جانا چاہتے تھے تو آپ کو روک دیا گیا تھا آپ کو روک دیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا تھا کہ اے عثمان یہی چابیاں کعبہ کی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوں گی میں جسے چاہوں گا اسے جو ہے وہ دے دوں گا جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کا دن کسی نے آواز لگائی تھی کہ آج کا دن جو ہے وہ آج کا دن جو ہے وہ ملحمہ لڑائی کا دن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں آج کا دن رحمت کا دن ہے جب کعبہ کی چابیاں دینے کی بات آئی تو اس وقت بڑے لوگ جو ہے وہ امید والے تھے کہ شاید ہمیں دی جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عثمان ابن طلحہ کو بولایا اور اسے کہا تھا کہ یہ لوگ خانے کعبے کی چابیاں یہ تمہارے خاندان میں ہی رہیں گی اور تم سے اسے کوئی چھینے گا نہیں تو اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو جس کی امانت ہوتی ہے اس کو ادا کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ جس چیز کے تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اگلا حکم اسی طرح ہے اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اطیع اللہ و اطیع الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی ویسے ایک بات میں بیان کر دوں ویسے یہ بات کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے سورة عالی عمران میں فرمایا تھا اطیع اللہ والرسول کہ لفظ اطیع کو ایک دفعہ لائے گیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ساتھ ملا دی اطیع اللہ والرسول اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اس لفظ اطیع و رب کو الگ سے لے کے آیا ہے یہاں کا ایک اس آیت کے خاص تقاضہ ہے کہ اس آیت میں ایک خاص چیز بیان ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ایک مستقل اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت بھی ایک مستقل اطاعت ہے اللہ نے فرمایا اطیع اللہ یہ ایک مستقل فرض ہے تمہارے اوپر و اطیع الرسول یہ بھی رسول کی اطاعت بھی تمہارے اوپر فرض ہے اچھا آگے نوٹ کیجئے و اولو الامری منکم اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں جو تم میں سے حکومت والے ہیں جو معاملے اور سرپرست ہیں ان کی بھی اطاعت کرو لیکن اللہ کی ذات پہ قربان چاہیں کہ اللہ نے یہاں پہ اطیع کو الگ سے نہیں لے گیایا اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع اولو الامر نہیں کہا بلکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر میں رکھی ہے گویا کہ اللہ تعالی بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے اور جو تم میں سے حکمران بنا دیا جائیں ان کی بھی تمہارے اوپر اطاعت لازم ہے لیکن قرآن مجید کی اس باریک مسئلے کی طرف غور کریں تو اللہ نے لفظ اطیعو جبکہ اللہ تعالی چاہتا تو رسول کے آگے بھی اطیعو نہ لاتا پیچھے لایا ہے لیکن یہاں اللہ تعالی بتانا چاہتا ہے کہ ایک مستقل اطاعت ہے اللہ کی اور ایک مستقل اطاعت ہے اللہ کے رسول کی اور اسی طرح اطاعت اولو الامر کی بھی ہے اسی طرح ان کی بھی اطاعت ہے لیکن لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق جب خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی ہے لیکن برحل اس آیت کے پیش نظر انسان کو اللہ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے اللہ کے رسول کا حکم بھی ماننا بھی ضروری ہے اور جو انسان کے انسانوں میں سے جو سربرا بنا دیے جائیں جو معاملات بنا لیے جائیں جو انسانوں کے اوپر سربرا انسان کے اوپر حکمران بنا دیے جاتے ہیں ایک اسلام کے اندر ایک جو نظام خلافت ہے جو سربرا اور امیر ہونا ہے اس کے اطاعت بھی لازم ہے لیکن اللہ مشروط ضرور کیا ہے کہ جیسے حدیث میں حدیث ہے یا جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث میں بہن فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اس طرح قائم کیا ہے کہ بات کو سننا ہے ماننا لازم ہے حکمران کی جب تک کہ وہ نافرمانی نہ ہو رہی آئے اللہ نے فرمایا اب اگلی بات سنیے گا یہاں پہ کتنے چیزیں آئی ہیں تین چیزیں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت تین چیزیں آئی ہیں اور اگلہ ٹکڑا آیت کا یہ ہے اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں کسی بھی معاملے میں شیئین بولا ہے اور اس کو نکرہ بولا گیا ہے اور نکرہ اگر نفی کی تحت یا شرط کے تحت آتا ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے یعنی کسی بھی ذرہ برابر چیز میں بھی اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ کروانے کیلئے اس بات کو لٹا دو فردوه الاللہ والرسول تو اس بات کے فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹا دو اس بات کا فیصلہ کرنے کیلئے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹانا ہے یہاں پہ دو چیزیں یہاں پہ صرف دو ہیں تیسری چیز نہیں آئی ہے بلکہ علی الامر آئے مطلب کیا ہے کہ انسان کو اطاعت سب کی کرنی ہے لیکن جب کسی معاملے میں اختلاف آ جاتا ہے تو فائنل حق جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے اللہ کی طرف سے کوئی آیت مل جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ 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 کوئی حدیث مل جائے تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے ختم ہو جانا چاہیے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا آج کل کے اختلافات کی فرقہ واریت کی سب سے بڑی جڑی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمارے بڑے ہمیں یہ کہتے ہوئے آئے ہیں جب ہمارے بڑے یہ کہتے تھے تو تم کون ہوتے ہو یہ دوسری چیز بیان کرنے والے یا اس بڑے کی جگہ پہ لفظ تھوڑا سا دوسرا بول دیا جاتا ہے کہ بزرگوں نے یہ فرما ہے بزرگ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں یاد رکھیں اگر کسی بھی معاملے میں اختلاف ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو وہاں پر کسی بزرگ کی کسی علی الامر کی کسی امام کی کسی کی بات نہیں چلتی ہے وہاں پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی بات آنی چاہیے کسی بھی معاملے میں اختلاف کوئی کہتا نماز یوں پڑھنی ہے کوئی کہتا نماز یہ پڑھنی ہے کوئی انسان کہتا ہے فلاں کام ایسے کرنا بھئی دیکھ لو حدیث کیا ہے جب حدیث سامنے آ جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے پھر اس میں کہنا بھئی حدیث تو چلو موجود ہے بخاری میں موجود ہیں لیکن میرے امام کے ہاں موقف ایسا نہیں ہے میرا امام کے ہاں ایسا نہیں ہے اچھا اچھی باتیں لوگ دھلے سے آکے کہہ دیتے ہوتے ہیں ہمارے امام کے موقف یہ ہے اور فلاں کے امام کے موقف وہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک عام سی بات ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح دین ایک ہے دین چار چیزوں کا یا دو چیزوں کا یا ایک چیز کا نام نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے اور قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے جو حدیث نبی کے بات ہوگی وہ قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی ہے اسی طرح دو حدیثیں آپس میں ایک اپوزیٹ نہیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ایک بندے کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات لیکن کسی اور کے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے جو لوگ قرآن اور حدیث سے دور کرتے ہیں ان کے ہاں چند ایک اشکالات ہیں اچھا جی حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اچھا جی بہت ساری حدیثیں جو قرآن کے خلاف ہیں اچھا جی بہت ساری حدیثیں جو حدیث حدیث میں خلاف ایسا نہیں ہے سمجھ لیں کہ اس بندے کے دماغ میں کوئی ٹیڑ پن ہے جس کی ونیاسی یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک حکم دے اور نبی اس کا مخالف کر رہا اس کی وضاحت ہو سکتی ہے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے اسی درہ ایک موقع پہ اللہ کے نے کچھ فرما ہے تو دوسرے موقع پہ اگر اس کا الٹ فرما ہے تو اس میں کچھ وجہ ہوگی یا تو پہلا حکم ختم کر دوسرا حکم لائی گیا ہے جس کو ناسخ یا منصوق آجاتا ہے یا اس کے حکم کو کسی اور مقید کر کے دیا گیا ہے یہ کہنا کہ حدیث حدیثوں کے مخالفت میں ایسا نہیں ہے لیکن صرف اتنا دیکھنا ہے کہ حدیث وہ ہونے چاہیے جسے حدیث کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں اور ان باتوں کو بنا کر وہ یہود و نصارہ کی طرح ان باتوں کو بنا کے اللہ یا اللہ کے رسول کی طرح منصوب کر رہے ہوتے یہ ابھی تھوڑا سا قریب قریب دور کی بات نہ جائیں یہ قریب ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے عرصے میں دیکھ لی جئے ایک وبا پھیلی ہے اور لوگ اس کے اندر نہ جانے کتنی مصیبتوں میں اور لوگ باتیں بنانے والے یہاں تک باتیں بنا دیں کہ نبی اسلام کو خواب آیا ہے یہ عمل کرو دوسرے کو وہ خواب آگیا ہے تیسرے کو ہر بندہ اور کئی دنیا کے کئی جگوں سے کٹھے ہو کے آرہے ہیں فلان کو یہ خواب میں آکے نبی نے کہا ہے فلان کو یہ آکے کہا کیا نعوز باللہ نعوز باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آکے لوگوں کو غلط بیان نہیں کر رہے ہیں اس کو جا کے وہ بتا رہے ہیں اس کو جا کے یہ بتا رہے ہیں یہ ساری کے ساری باتیں ایک من گھڑد بنا کے ایک بندہ بیان کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر لکیر کو مار دیتا ہے لکیر یہ نہیں سوچتا ہے کہ میری ایک حسیت ہے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ایک حسیت ان کی ہوتی ہے ان کی لوگ بات سنتے ہیں انہیں تو کم از کم چاہیے کہ ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے سودا وہ سوچ سودا وہ سوچ لیں کہ بھئی یہ نبی کے حدیث کیسے ہے کیا ہے اس لئے یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول کے بات میں کبھی کوئی خلاورتی نہیں آسکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھئے یہ آیت تمام چیزوں کی ایک جڑ ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے اس آیت میں ذرا غور کی جی اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ رسول اللہ نے یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو ایک مستقل حسیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ حکمران کو حکمان بھی لازم قرار دیا ہے لیکن ان کی اطاعت کو مستقل اطاعت میں نہیں لیا وہاں پہ اطیع کا لفظ دوبارہ نہیں لے کیا اللہ تعالیٰ گوئے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ حکمران کے اطاعت لازمی ہے جہاں پہ ایک نظام نافذ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ایک نظام کو چلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی حکمران دے دیتا ہے تو اس کی بات ماننا لازم ہے انسانوں پہ اور جب تک کہ وہ نافرمانی کے طرف نہیں آتا جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہیں جب نافرمانی ہونے لگ جاتی ہے اللہ کی تو پھر اس کے حکم کو ماننا وہ حسیت نہیں رہتی ہے جب وہ ایسا کوئی خاص طور پہ حکم دے جو اللہ یا اللہ کے رسول میں مخالف آ رہا اللہ نے فرمایا اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں کسی بھی میں کیوں کہہ رہا کہ لفظ شیئن کو اللہ تعالی نقرہ بیان فرما ہے اور ایک شرط کے تحت لا کے اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں آکے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو فرمایا فردوه الى اللہ ورسول یہاں پہ اللہ تعالی نے اللہ نے یہاں پہ دو چیزیں بیان پی یہاں پہ تیسری چیز موجود نہیں ہے تیسری چیز موجود نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے مجھے ان لوگوں پہ کچھ اہلِ کتاب کچھ اہلِ علم لوگ ایسے بھی ہیں جو تقلید کے اندر آکے تقلید کہا جاتا ہے کہ میرے امام نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے میں نے اس کو ماننا ہے ایک بات چھوٹی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا بقیدہ تحریر میں موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث اس طرح نہیں لکھی گئی جیسے کہ قرآن مجید لکھا وہ موجود ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں احادیث کو بقیدہ لکھنا شروع کیا گیا اور احادیث بقیدہ لکھی جاتی تھی ان کی تحریر ہوئی بقیدہ احادیث سے تابعین کے دور میں شروع تابعین کے بعد اگلا جب دور آیا تو احادیث کی کتابیں مدون ہوئیں یہ درمیان کا عرصہ جو تھوڑا سا گزرا ہے جس میں کوئی سو سال کا عرصہ ہے یہ احادیثیں جمع ہوتی رہی ہیں ایک ایک احادیث کے لیے نجاہ نے کتنے دودھ دراز کے سفر کیے گئے کتنے دودھ دراز کے سفر کیے گئے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کیوں سفر کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے جس کو حجت الودا کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی کتنی تعداد تھی اس حج میں اہل سیر کہتے ہیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تقریباً ایک لاکھ سے اوپر صحابہ موجود تھے ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی کسی نے کہا ہے کہ اتنے صحابہ کی تعداد اس حج میں موجود تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عرصے بعد اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے جہاد ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بکھر گئے بکھر گئے دور دور تک بکھر گئے آزر بھائی جان اور یہاں تک صحابہ پہنچے تو جیسے صحابہ پہنچے یہ احادیث بکھر گئے اب تابعین اور تابع تابعین کے دور میں صحابہ سے احادیث لینے کے سفر شروع کیے گئے اب ان سفروں کے اندر آکے ہمارے ہاں مشہور چار ایمہ کرام آئے ہیں جس ایمہ کرام کو امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل بولا جاتا ہے سب سے پہلے امام آنے والے امام ابو حنیفہ ہیں جن کو فقی لحاظ سے مانا جاتا ہے جبکہ یہ سارے چار ایمہ نہیں تھے اور بہت سے ایمہ تھے لیکن ان چار ایمہ کو ایک اور لحاظ سے اہمیت مل گئے جو آگے چل کے میں بتاتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ شاید یعنی تابی بھی ہیں انہوں نے کسی صحابی کو بھی کسی کو دیکھا ہے لیکن اس رائے میں بھی اختلاف ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے ایک کتاب بھی نہیں لکھی ہے ایک کتاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے فقہ الاکبر کے نام سے عقیدے کی کتاب ہے کہ یہ بھی انہوں نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے انہوں نے اس رویے آگے شاگردوں کو پڑھایا ہے لیکن ان کی اہمیت اس لیے ہو گئی کہ حکومت میں انہیں چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا تھا اسلامی ریاست کے اندر جو ایک بڑا جج ہوتا ہے وہ انہیں بنائے گیا تھا جس رات امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں اس رات امام شافی رحمہ اللہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں مکہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ آتے ہیں سب سے آخر میں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ آتے ہیں ان لوگوں کے منحج میں دستور میں کوئی فرق نہیں تھا سب کا مسلک سب کا ایک ہی تھا کسی امام نے یہ نہیں کہا کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ماننا ہے اور اس کو نہیں ماننا ہے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے بلکہ ہر ایک امام کی یہ رائے ایک قول مل جائے گا کہ اترقو قولی بقولی رسول اللہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی لوگوں میری بات حدیث کے مقابل میں چھوڑ دینا میری بات کو حدیث کے مقابل میں دیوار کے جا کے اوپر مار دینا جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا موقف ہوگا یہ ان تمام امام کے اقوال میں مل جائے گا اب ان امام اکرام نے جو احادیث سامنے آئیں ان کے مطابق ایک منحج دستور راستہ لوگوں کو بتا دیا لیکن اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو یہ بتا دیا کہ لوگوں اگر میرے بعد اس مسئلے میں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دینا اور حدیث کو جو ہے وہ مان لینا یہ ہر ایک امام نے کہا بعدورے لوگ ایسے ہی کرتے رہے اس کی مثال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد دو بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی امامت یعنی وہ بھی ایک اجتہات کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے انہوں نے اپنے امام کی دو تھائی مسائل میں اختلاف کیا امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے امام محمد یہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے امام ابو یوسف کہتا ہے یہ فیقہ کے کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے ہر تیسرے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہوگی اور امامین کی امام محمد یا امام ابو یوسف کی رائے الگ ہوگی کیوں کہ بعد میں ان کو حدیث مل گئی اب یہ اسی طرح چلتا رہا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر دوں تھوڑا سا بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بات سمجھانا مقصد ہے ایک دفعہ امام ابو یوسف جو ہیں وہ مکہ حج کرنے کے لئے گئے تو امام مالک مدینہ میں ہوتے تھے مسجد نبوی میں امامت مسجد نبوی میں درس حدیث امام مالک رحمہ اللہ دیتے تھے جب امام ابو یوسف مدینہ میں پہنچے تو وہاں جا کے ایک مسئلے پہ بحث ہوئی کہ یہ جو فطرانہ ہم دیتے ہیں یہ جس پیمانے پہ وزن جو وہ ٹوپا سا ہوتا ہے جس کو ماب کے دیا جاتا ہے وہ کتنا وزن اس کا ہونا چاہیے اب امام و یوسف جو ہے وہ کوفہ سے تھے اور امام مالک جو ہیں وہ مدینہ سے تھے اختلاف ہوا اس پہ جب بات ہوئی تھی امام مالک نے کہا میں اس مسئلے کا جواب صبح فجر کی نماز میں دوں گا اور رات چند لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اپنا گھر سے جو پیمانہ ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے کے آنا فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں امام مالک نے چند لوگوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ اپنا گھر سے پیمانہ وہ ٹوپا وہ سا لے کے آئے ہو انہوں نے کہا جی ہم لے کے آئے ہیں فرمایا کدھر ہے اس سے پوچھا کہ یہ ٹوپا کدھر سے تم نے لیا ہے کہلنا کہا یہ میں نے اپنے والد سے لیا تھا فلا بن فلا میرا والد ہے اور میرے والد نے فلا بن فلا سے لیا جو کہ صحابی تھے اور صحابی اللہ کے نبی اسلام کے دور میں یہ والا ٹوپا استعمال کرتے تھے جب دو تین ایسی گواہیاں دی اور اس ٹوپے کا وزن لیا گیا تو امام ابو یوسف کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں میرا موقف وہی ہے جو امام مالک کا موقف ہے آج بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جی پیمانہ جو ہے اس فطرانے کا وہ ایک ساہ ہے اور ایک ساہ تقریبا جو ہے وہ سوہ دو کلو کے قریب ہے تو کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے امام کا موقف یہ ہے کہ وہ تین کلو کے قریب جا کے پیمانہ وزن میں تھوڑا سا فرق تھا وہ اس اختلاف کو لے کے آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں چونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ بولا ہوا ہے شیغیت نے بدل دیا تو بدل دیا ہم تو امام کی بات مانیں یہاں سے آکے اس امت میں اختلافات شروع ہوئے ہیں یہ اس دور کے لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا فرق اتنا تھا کہ اگر کسی نے امام ابو حنیفہ سے پڑا ہے تو حنفی کہلایا اگر کسی نے امام شافی سے پڑا ہے تو وہ شافی کہلایا اگر کسی نے امام مالک سے پڑا ہے تو مالکی کہلایا یہ نسبت نہ ہی کسی مسلک کی تھی یہ نسبت نہ ہی کسی مذہب کی تھی یہ نسبت نہ ہی کسی اور دستور حیات کی تھی یہ نسبت صرف ایک پہچان تھی جیسے کوئی علیگر سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ علوی لکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی مدینہ سے پڑھ لیتا ہے تو نام کے ساتھ مدنی آ جاتا ہے تو یہ ایک نسبت تھی اس نسبت میں اور کچھ نہیں تھا یہ مذہب یا مسلک نہیں تھا سن چار سو ہجری میں سن چار سو ہجری میں جب مصر کے اندر بادشاہ حکومتیں تھی وہاں لوگوں میں تعصب شروع ہوا ایک نے کہا میری اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دوسرے نے کہا میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے تو ملک کے اندر چار اماموں کی الگ عدالتیں بنا دی گئی ہنفی ہنفیوں سے فیصلہ کرا لو شافی شافیوں سے کرا لو مالکی مالکیوں سے کرا لو بات ختم بات ختم لڑائی جگڑا چھوڑو یہی قافلے جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ اختلافات ہوئے اور حکمرانوں کے اندر وہ تقوی وہ نیکی اس وقت نہیں تھی جو نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تھی لوگوں نے مجبور ہو کر بیت اللہ میں حکمرانوں میں چار مسلے بنا دیے گئے یہ والی سیڈ ہنفیوں کی ہے یہ والی سیڈ شافیوں کی ہے یہ والی سیڈ مالکیوں کی ہے اور یہ والی سیڈ جو ہے وہ ہمبلیوں کی ہے اور فرمایا کہ چاروں لوگ الگ الگ اپنی جماعت کرایا کریں اپنے اپنے ٹائم پہ لڑائی جگڑا ختم کریں یہ سن چھے سو ہجری میں جب کعبہ کے اندر آکے چار مسلے بنائے گئے تو تاریخ اسلام میں ہسٹری آف اسلام میں یہ ایک تاثر بیٹھ گیا کہ چار مذہب برحق ہیں باقی سارے کے سارے غلط ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ چار مذہب بھی ایک ہی مذہب کا نام ہے دیکھیں کسی مسائل میں چوائس ہو جانا اختیار ہو جانا یہ بھی کر لو اور یہ بھی کر لو میں ایک چھوٹی سے آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھوں کو بانتے نہیں وہ نماز کے اندر ہاتھ کو چھوڑ کے پوچھتے ہیں کسی نے کہا کہ ہاتھوں کو چھوڑ کے کوئی نماز پڑھتے ہو کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں میرے اس ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالکی سے دو سے کہا کہ اگر امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو امام مالک نے اپنی کتاب لکھی ہے موطہ امام مالک حدیث کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی اوپر رکھ کے نماز میں یوں پڑھنا ہے تو وہ تو حدیث موجود ہیں تو جب حدیث میں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ انہیں لگے کہ چلو حدیث سنو نقل کی ہے لیکن ان کا ذاتی عمل کیا تھا بھئی ذاتی عمل تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے آخری عمل میں اب وہ ذاتی عمل میں کیوں وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے کس لیے پڑھتے تھے اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کا ہر ایک امام پہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ اس پہ ایک ظلم ہوا ہے اور آخر میں یعنی کچھ نہ کچھ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے دور میں مسئلہ خلق قرآن تھا امام مالک رحمہ اللہ کو وقت کے خلیفے نے کہا تھا کہ تم اس چیز پہ فتوہ دے دو کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی یعنی اگر کسی کو پرگن رکھ دی جائے یا تلوار اس کی گردن پہ رکھ دو اور بول دو کہ طلاق دو ورنہ تجھے مار دیتے ہیں تو وہ بندہ اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے کر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے امام مالک نے کہا تھا نہیں ہوتی جب نبی اسلام نے فرمایا ہے لا طلاق فی اغلاق لا طلاق فی اغلاق تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ طلاق ہوگی جب نبی نے کہا کہ طلاق نہیں ہوتی ہے اس سے کسی سے جبرن آپ طلاق نہیں لے سکتے ہو تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پہ فتوہ نہیں دیا تو وقت کے حکمران نے فتوہ لینے کے لیے چونکہ امام مالک کا فتوہ آ جاتا تو بات ختم لوگ مانتے تھے مسجد نبوی کے اندر درس ان کا مدرس وہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے خطیب تو نہیں فتوہ دیا تو وقت کے حکمران نے ان کو ہاتھوں پہ کورے مارے تھے یہ ہاتھوں کی ہڈیاں جو ہے وہ شل ہو گئی جو ٹوٹ ٹوٹ گئی تھی ہاتھوں پہ کوڑے مارے تھے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے یعنی ہاتھ کے اندر جان نہیں رہتی جاتے ہم کہتے ہیں نا یہ ایک سائر سے فالج ہو جانا فالج نہیں تھا ہاتھ شل ہو گئے تھے اور ان کو گدے پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا تھا پھر بھی امام مالک کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک ابن انس جو جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں مالک ابن انس ہوں تو امام مالک رحم اللہ باطل کے سامنے جھکے نہیں تھے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ نہیں سکتے تھے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے افسوس ہے ان ماننے والوں پہ بعد میں کہ انہوں نے امام مالک کی ذاتی عمل کو نقل کر کے شریعت بنا دیا اور جو کتاب میں لکھا تھا انہوں نے حدیث نقل کی تھی اس کو اگنور کر دیا امام مالک رحمہ اللہ کا ایک ایسا دور بھی ابتدائی دور گزرا ہے جس دور میں خلیفہ حارون رشید تھے خلیفہ حارون رشید نے امام مالک سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کتاب موتہ امام مالک کو ملک کا دستور بنا دوں دستور بنا دوں کہ سورے فیصلے اس کو دے کے کیا جائیں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں اس کتاب کے اندر کچھ میرے ذاتی اشتہادات بھی ہیں میں پوری امت کو ایک شخص کا پجاری نہیں بنا سکتا ہوں یہ ان لوگوں کے جذبات تھے یہ ان لوگوں کے یعنی جذبات تھے ایک بات دوسری سائٹ پہ اگر آپ آ جائیں ایک دوسرا پہلو آپ آ جائیں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان معصوم آنی الخطہ ہے کہ یہ گناہ سے معصوم ہے اس سے گناہ ہوئی نہیں سکتا کیا ایسا کوئی ہے شخص چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی قطب ہے چاہے کوئی عبدال جو بھی مرتبہ آ جائے لیکن عصمت کا درجہ صرف نبیوں کے لئے ہے صحابہ کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ محفوظ ہیں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اگر ان سے کوئی کمی کتائی ہوئی بھی تو دوسری سیڑ پہ ان کی نیکیاں اتنی کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا لیکن صحابہ کے بعد کیا کسی انسان پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ معصوم ان الخطہ ہیں نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اور تیسری بات کیا کسی ایک انسان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہ اسے سو فیصد حدیثوں کا علم ہے بہت مشکل ہے کہنا کیا امام بخاری کے بارے میں سو فیصد حدیثوں کا علم بھئی جتنے انہوں نے پتا آگے امت تک پہنچا دی سب سے آخر میں آنے والے محدیسین میں امام احمد بن حنبل ہے یعنی ان متقدمین جو بڑے محدیس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام مسند احمد اور اس کتاب میں تقریباً چالیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں سات ہزار کے قریب حدیثیں ہیں وہ بھی اگر جو بار بار آئی ہیں ان کو بھی شمار کریں اگر ایک حدیث ایک بار آئی ہے اس کو ایک بار شمار کریں تو تقریباً ٹوٹل پچیس ہوں کے قریب حدیثیں ہیں بس بخاری شریف میں تو مسند احمد میں چالیس ہزار حدیثیں جمع کی بلکہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے جو حدیث میری اس مسند میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیٹا بعد میں آیا عبداللہ بن احمد اور اس نے کتاب لکھی زوائد مسند اور کہا میں اس میں وہ حدیثیں درج کر رہا ہوں جو میرے والد اپنی کتاب مسند میں نہیں درج کر سکے اللہ اکبر یعنی میرے باپ نے وہ دعویٰ کیا کہ جو حدیث میری کتاب میں نے وہ حدیث ہی نہیں ہے بیٹا نے کہا نہیں حدیثیں ہیں اور ثابت کیا کہ زوائد مسند میں میں وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو میری اس میں نہیں یہ کہنا کہ سو فیصد علم آ گیا تھا یہ بہت مشکل ہے اس سے پہلے آ جائے صحابہ کے دور میں مخاری کی روایتیں تیمم کی عام سی باتیں تیمم کیسے کرنا ہے بخاری اور مسلم کی بات بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت عمار ابن یاسر عمر کو بتاتے ہیں عمر تیمم کا یہ طریقہ ہے عمر نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ نبی نے تیمم کا طریقہ کیسے سکھایا تھا کہا عمر تجھے یاد نہیں ہے نبی نے ایسے طریقہ سکھایا تھا تیمم کا کہا مجھے نہیں یاد ہے فرمایا یوں یوں طریقہ سکھایا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ لگے کہ اے اعمار میں تیرے کے اوپر تیرے اوپر بھروسہ کر کے اس کو جو ہے وہ کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ نے فرم نواللی کباتو اللہ جیسے تُو کہہ رہا ہے ویسی ہم اس کو جو ہے مان لیتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے اس لیے نبی کے بعد یہ کہہ دینا سو فیصد علم آکے فلان چیز پر ختم ہو گیا تھا یہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے یہاں پر ایک بات سننے اپنے اپنے امام کو بڑا کرنے کے لیے ایسی ایسی من گھڑت حدیثیں بتائیں جس کا کوئی تعلق جیسے آج کل ابھی ہم نے کچھ ٹائم عرصہ ابھی کچھ ہی دین پہلے پتہ نہیں کیا کچھ سن لیا ہے یہ دعا حدیث میں آئی نبی نے بشارت دی تھی نبی نے بتایا تھا ایک بیماری آنی ہے نبی نے بتایا تھا یہ ہونا ہے نبی نے حدیث میں یہ کہا فلانے نے پشین گوئی کر دی فلان ایک سرئیہ ستارہ ہوگا تو جا کے وبا ختم ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کچھ بولا جا رہا ہے اسی طرح لوگوں نے اس میں بھی چیزیں بنا دی کہا ایک جو ہے وہ ایک میری امت میں جو ہے وہ ایک شخص آئے گا دین اگر سرئیہ پہ بھی چلا جائے گا ستارہ پہ تو اس کو بھی لے کے آ جائے گا اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا اور دوسرے مخالفین کے بارے میں ایسی حدیثیں بھی بنائیں کہ اس امت کا ایک دجال ہوگا اور اس دجال کا نام امام شافعی ہوگا اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی بھی حدیثیں بنائیں گئیں جو منگرد حدیثیں تھی اور آج ہم میرے بھائی اس امت کے اندر گھرے کھڑے ہیں صرف اور صرف اس مسئلے میں آکے اس مسئلے میں گھرے کھڑے ہیں آکے کہ فلان یہ ہے فلان یہ ہے دیکھیں اختلاف ہونا ایک فطرتی بات ہے ایک گھر میں باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے انسان کے سوچنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کے سوچنے کے زاویہ کی بات کرتا ہوں ایک انسان اس بات پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے اور اہمیت بیان کرتے ہوئے حدیث پتہ ہے کونسی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری نماز میں آخری لمحات میں جب مسجد میں نہیں نہ جا سکتے تھے تو نماز کے لیے نماز کے لیے کسے کھڑا کیا تھا کسے مسلے پہ کھڑا کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ طبیعت میں کچھ ہلکا پر محسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جماعت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے سے مسجد میں لے جایا جا رہا ہے دو بندے کندے پہ سہارا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے گئے یہ حدیث کس پہ کس سیاق میں بیان کی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی کے پون زمین پہ گستے جا رہے تھے اور آپ کو مسجد میں لے جایا جا رہا تھا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اچھا اس سیاق اس سباق میں بیان کی جا رہی ہے لے جایا جا رہا تھا لے جانے والے کون تھے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندے پہ ایک سہارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے اہمیت میں یقیناً بات صحیح ہے بالکل ایسی ہے لیکن اسی مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو تو جماعت کی رخصت ہے ہی ہے لیکن لیکن جو بیمار کے ساتھ تیمارداری کرتے ہیں جو بیمار کی بیمار پرسی کر رہے ہوتے ہیں جو بیمار کی بیماری میں اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جماعت سے رخصت ہے کہہ لگا وہ کیسے کہہ لگا نبی کے پاس عباس اور علی تھے تب ہی تو لے کے گئے تھے نا نبی کا حجرہ تو مسجد کے ساتھ ہی تھا اگر حضرت عباس اور علی تیمارداری کرنے والے پاس نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندوں پہ کون لے کے جاتا مسجد میں تو اس سے دلیل نکال لی اب یہ نہیں حدیث ایک ہی ہے ایک طرف دلیل نکال رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اتنی اہمیت ہے کہ نبی اس حال میں بھی جا رہے ہیں مسجد میں اور اسی حدیث سے دوسری دلیل نکالی جا رہی ہے کہ بیمار کے ساتھ جو بیمار کی بیمار پرسی تیمارداری کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی جماعت میں رخصت ہے اب دیکھیں سوچنے کا زاویہ اب دونوں ہی صحیح ہیں دونوں ہی صحیح ہیں نہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو غلط کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بنی قریضہ میں کہا کہ ہم نے اثر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے لوگوں کو کہا ہم نے جلدی نکلو وہاں جا کے پڑھنی ہے لوگ نکل پڑے صحابہ اب راستے میں آکے اثر کی نماز ہوئی کچھ لوگوں نے کہا نبی نے کہا تا وہاں جا کے پڑھنی ہے اس لئے ہم تو یہ نہیں پڑھیں گی ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گی کچھ لوگوں نے کہا بھائی نبی کا مقصد تھا جلدی جانا ہے اس لئے ابھی پڑھ لیں ہم نکل پڑھیں جلدی ٹائم ہو گیا پڑھ لیں کچھ لوگوں نے وہیں پڑھ لیں اور کچھ لوگوں نے بنو قریضہ میں پہنچ کے پڑھی اور وہاں مغرب کے بعد مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اس کے بعد اثر کی نماز پڑھی اللہ کے نبی اسلام کو پتا چلا آپ اسلام نے دونوں کو کہا نہ اس کو برا کہا نہ اس کو برا کہا تو اسلام کے اندر اتنی سی چیز موجود ہے تھوڑا سا جب دو چیزیں صحیح آ جاتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی زد میں آ کے کہ حدیث میں یس موجود ہے لیکن میرے امام نے چونکہ نو کہہ دیا ہے اس لئے میں نہیں کرتا اب امام نے چونکہ نو کہا ہے ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو ہو سکتا ہے یا تو کہو کہ یہ والی حدیث میرے امام کو پہنچی اور میرے امام نے اس حدیث کا مسئلہ اس حدیث کے اندر سے اس کو یوں سمجھا تو بات ختم میری اور آپ کی سمجھ سے ہزار ہا گناہ کسی امام اور فقی کی سمجھ مقدم ہے ان کی سمجھ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے لیکن یہ کہنا کہ اچھا پھر ہمارے امام کو نہیں پتا تھا کیا تمہیں زیادہ بخاری کی حدیث کا پتا ہے کہا یہ حدیث امام ابو نفا کو نہیں پتا تھا ان حدیثوں کا اچھا ان حدیثوں کا کہا امام بھئی یا تو کہو کہ ان کو پتا تھا اور انہوں نے یہ معنی کیا ہے تو بات ختم صرف ہوا میں تیر چلانا ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی بات ختم کیونکہ یہ وہ دور تھا جب حدیثیں جمع ہو رہی تھی جس دور میں جمع ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کسی امام تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو جب ایک امام کے شاگرد اس سے مسئلہ بدل لیتے ہیں حدیث ملنے کی بنیاد پہ تو آج کا مولوی کہتا ہے کہ میں چونکہ فلاں امام کا مقلد ہوں اس لئے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں یہ ولی حدیث اگرچہ بخاری کی ہے اگرچہ کہاں کی ہے یہ حدیث دوسرے مسلک والوں کی ہوگی میرے مسلک کی نہیں ہے یہ مسلک کس نے بنایا ہے یہ مذہب کس نے بنایا ہے اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور ایک ہی امت مسلم ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فیادا بس کچھ نہیں اور افسوس کی بات یہاں اللہ تعالیٰ میں اس لئے اس آیت پہ آیا اس لئے اس میں پہ آیا کہ اللہ نے کہا ہے یہاں اس آیت پہ واپس آتا ہے ساری بات یہاں اس آیت پہ غور سے سن لیجی اس آیت کو اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اطیع اللہ اور اطیع الرسول مستقل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستقل بتا دیا اور اُلی الامر یہاں پہ اطاعت کے معاملے میں حکمران ہیں جو بھی ان کے اطاعت کی جائے لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ اگر کسی مسئلے میں آکے اختلاف ہو جائے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان کہتا ہے تو پھر تمہیں کہاں سے لینا چاہیے حل فَرُدُّوهُ الَلَّاہِ وَرْرَسُوْلُ بس پھر نتیجہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے یہاں کے لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ تو نئی بات نکل ہے یہ آج تک ہم یہ سنتے ہیں بھئی تیرے سننا آج تک تو سنتا آ رہا ہے کون سا تم جو ہے وہ اولیاء کی مجالس میں بڑے بڑے اولیاء کے اندر گزر کے آئے ہو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہو یاد رکھ لیں ہر ایک امام کا عدب احترام اولیاء کا عدب احترام اللہ کے نیک بندوں کا عدب احترام کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ کے اولیاء پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا اولیاء کے عدب احترام اماموں کا عدب اور احترام یہ سب لازم ہیں لیکن جسے دین اور شریعت کہا جاتا ہے اس دین اور شریعت میں اس دین اور شریعت کو بنانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے اس دین کے اندر جہاں بات آ جاتی ہے اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا پھر یہ کہنا کہ میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ یہ چونکہ میرے امام کے موقف میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمایا بہت سے لوگ میڈیا پہ آتے ہیں اور انہیں میڈیا میں بڑا فیمس سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بڑا یہ اچھا مزاج ہے اچھا انداز ہے بیان کرنے کا لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان کے مسلک کے مخالف آ رہی ہوتی ہے تو وہاں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے جی اس بات پہ اجماع امت ہے اجماع امت ہے بھئی اجماع امت کا کیا مطلب ہے وہ اپنا مسلک اپنا فرقہ ان کا جس بات پہ متفق ہے اس کو وہ اجماع امت سمجھ رہے ہوتے ہیں ویسے بڑے مفتی ہوں گے بڑے کچھ ہوں گے لیکن جس مسلے میں آکے اب میرا مسلک نہیں نہ مانتا ہے حدیثیں موجود ہیں جو کچھ بھی ہے حدیث سے اگر کسی نے یعنی کوئی نہ کوئی بات بدلنی ہے تو سو راستے مل جائیں گے تو وہ چونکہ ہمت نہیں ہوتی ہے اصل میں بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ صحیح چیز یہ ہے بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کیسے کس طرح کہہ دوں میں تو فلاں مکتبہ فکر سے پڑا ہوا ہوں میں تو فلاں سے پڑا ہوں اب میں کیسے کہہ دوں کہ یہ بات ان کی غلط ہے یہ ہمت نہیں ہوتی پھر اس حدیث کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا مانا کیا جائے گا بدلنے کوشش کی جائے گی صرف اس منیات پہ اور جہاں پھر کوئی بات نہیں ملے گی تو کہہ دیا جائے گا یہ اجماع امت یہ ہے حالانکہ اجماع امت کس کا نام ہے جس پہ امت کے علماء جس پہ امت کے فقہا یا جس پہ امت کے عائمہ اکرام ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو وہ شریعت بنتی ہے لیکن وہ لے کے تو آؤ کن علماء نے کیا جب دوسری سیٹ پہ علماء دوسری سیٹ پہ فقہا اس کے مخالف کڑے ہوئے ہیں تو آپ کن کو اجماع امت کہہ رہے ہو ایک کوئے کے مینڈک کی طرح کا ایک گول دیرہ اور اس کو کہہ دینا کس پہ اجماع امت ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے برحل یہ ایک بہت بڑا حساس موضوع ہے اس پہ لازمی ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے یاد رکھیں کہ آپ جو بھی اپنا نام رکھ لیں دیوبندی بریڑوی اہل حدیث دیوبندی کوئی بھی نام رکھ لیں نام سے کوئی غرض نہیں ہے غرض یہ ہے کہ آپ کو یہ منج ہونا چاہیے جہاں اللہ کا قرآن آجائے جہاں اللہ کے نبی کے کوئی حدیث آجائے وہاں بات ختم پھر میرے لئے کوئی نہیں ہے کہ اب میں فلان کا امام کا ہوں یا فلان کا ہوں جب اللہ کے نبی کی حدیث آگئی ہے اور پھر اس حدیث کا صحیح ہونا یہ لازم ہے صحیح ہونے کی جو کیٹیگریز ہیں یا صحیح ہونے کی جو رولز ہیں وہ سب کے ہاں ایک ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا ان کو مانا نہیں جاتا اگنور کر دیا جاتا ہے لوگوں نے بس اتنی سے ہی بات کو اٹھنٹک مان لیتے ہیں کہ جو وہ کسی پرنٹیڈ کتاب میں ہے کسی پرنٹیڈ کتاب میں ہے میں ایک بہت بڑے ہمارے پاک و ہند کے ایک بڑے مقرر ہیں اور بڑے مقبول سمجھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں میں اپنی گفتگو میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہوں لہٰذا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اور کہا جاتا ہے وہ تبلیغ کے بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے وزرات تک اور بڑوں تک ان کی رسائی ہے اور بہت اچھا بیانات کرتے ہیں جنت اور جہنم کو ایسے ہی سامنے لاکھ رکھ دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو اور ایسی ایسی بات نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ واقعات یہ روایات کہاں سے لے کے آکے بیان کرتے ہیں آپ لوگوں میں کہاں سے لے کے آتے ہیں اتنا کافی ہے جی فلان پرنٹڈ کتاب میں ایک دفعہ بزاتے خود میں نے ان سے سوال کیا مولانا یہ جو آپ جنت کے اتنے بیان کر دیتے ہو کہاں سے آپ نے بیان کیا کہاں سے یہ آپ نے روایات لی ہیں کہہ لے کہ میں نے فلان کتاب سے لی ہیں اور جن اس کتاب کا نام لیا میں لینا نہیں چاہتا ہوں اس میں من گھڑت بھی باتیں ہیں من گھڑت بھی سب جمع کی ہوئی ہیں اور اس کتاب سے ایک اتنا بندہ ایک بندہ جس کی ایک ویلیو ہے جس کی ایک شخصیت ہے اور وہ کہے کہ میں اس کتاب سے لے کے بیان کر رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت جو ہے وہ بیان کر دی میری آواز انشاءاللہ سب تک پہنچ رہی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ مصر کے اندر ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کالک لگا کے گدے پہ بٹھا کے ان کو گھمایا گیا لوگوں نے اتراز کر دیا کہ مولانا یہ روایت کہاں پہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو گدے پہ یوں بٹھایا گیا اور مصر میں گھمایا گیا کوئی یار جن چیزوں کو اللہ نے پرانے مجید نہیں بیان کیا ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے تو ان سے کسی نے پوچھا ہے کا حوالہ کر دیا جی اس روایت کو تو طبرانی نے نقل کیا اس کو فلا نے کیا بھئی نقل کر دینا کافی نہیں ہے نقل کر دینا کافی نہیں یہ دیکھو کہ نقل کرنے کے بعد اگر صاحب کتاب اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور آپ اس کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو اس کتاب علیہ کے کیا قصور ہے اگر میں ایک مثال دینا اگر امام بخاری لکھے کہ لوگوں فلا چیز جو ہے وہ حرام ہے اور کوئی دوسرا اسی چیز کو اٹھا کے کہہ دے اوہ یہ چیز تو جائز ہے دیکھو حدیث میں موجود بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے بخاری میں ذکر تو اس کے حرام ہونے کا ہے تم نے جائز ہونے کے کہاں کہتی ہے جن لوگوں نے شراب کو جائز کیا ہے شراب کو جائز کیا ہے وہ کہتے ہیں جی جلالتہ نے پرانے مجید میں کہا ہے رحیق مختوم مہر لگی شراب ہوگی تو شراب کا تو قرآن میں تذکرہ موجود ہے یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے یہ تو جنتیوں کے دی جائے گی یہ حرام دنیا میں کیسے ہو سکتی ہے یعنی اس حد تک جب انسان چلا جاتا ہے کہ اپنے بیان کو لذت والا بنانے کے لیے اپنی گفتگو کو لذت والا بنانے کے لیے ہر رتب و یابس ہر گری پڑی بارت کو اٹھا کے لوگوں میں تھوپ دینا یہاں تک جب انسان گر جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ تو بڑا بن جاتا ہے لوگ ہمیشہ انوکھی بات سننے کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں انوکھی بات جو ہے وہ بتائی جائے لوگ ہمیشہ انوکھی بات سننا چاہتے ہیں کوئی نئی چیز لے کے آؤ وہ لوگوں تو عوام تو ہے عوام کل عوام کیا جاتا ہے کہ عوام الناس تو ایک جانوروں کی طرح ہیں جو اس کو بتا تو وہ کہہ دیں گے جمعہ کے خطبے میں بھی اگر کوئی خطیب بول دے لوگوں آج جو ہے وہ منڈے کا دن ہے تو لوگ کہہ دیں گے سبحان اللہ پہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے کہاں منڈے کا دن یا منگل کا دن آ سکتا ہے افسوس اس بات پہ آتا ہے کہ یعنی حدیث جب صحیح ملے جہاں سے لیکن حدیث کا صحیح ہونا لازم ہے کوئی نام رکھ لیں آپ نہ چاہے آپ حنفی ہیں چاہے آپ مالکی ہیں چاہے آپ شافعی ہیں چاہے آپ حنبلی ہیں چاہے سلفی ہیں چاہے جو بھی ہیں اتنا کافی ہے کہ منحج یہ ہے جب اللہ کا قرآن مل جائے جب نبی کا فرمان مل جائے پھر بات ختم پھر یہ نہیں ہے کہ میرا امام میرا امام میرا مولوی میرا مسلک میری رائے امت کا شرازہ اسی لئے بکھرا ہوا ہے برحال اس بات کو سمجھنا لازم ہے اور ضروری کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُونَ پھر اللہ تعالی نے آگے اللہ تعالی نے آگے یعنی ایک واسطہ دے کے کہا اِنْ کُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرمائے اے لوگو اگر ایمان لاتے ہو اللہ پہ اور آخرت دن پہ تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا اگر تمہارا ایمان ہے آخرت کے دن پہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ تو تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا اِنْ کُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اللہ نے فرمایا یہی وہ صحیح راستہ ہے یہی وہ صحیح منح جو ہے اور یہی چیز ہے آخرت کے لحاظ سے انجام کے لحاظ سے بہتر بہتر یہی جو ہے وہ اندہ یعنی بہتر ہے طریقہ اور راستہ اور یہی وہ اصل چیز ہے لہٰذا اس آیت کو سمجھیں اس آیت کے اوپر ہمیں ایمان ہونا چاہیے اطاعت سب کی ہے اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا احترام سب کا ہے کسی ولی کے ہم مخالف نہیں ہے کسی بزرگ کو برا بلا نہیں کہا جائے گا ایک فرقہ تو نکل گیا سیدھا سیدھا بزرگوں کو ماننے کے بجائے بزرگوں کی ہی پوجہ کرو جاؤ ان کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھاو جاؤ ان کی قبروں کو جا کے سیدھا کرو جاؤ ان کی قبروں سے جا کے مانگو اتنا بڑا دیا کہ لو سیدھا ہے یہ بات ختم اور اے فرقہ نے کہا بس جو ان بزرگوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لئے حرف آخر ہو گئی ہے اب نہ ہمارے لئے حدیث ہے حدیث کو پڑھتے بھی ہیں لیکن صرف اور صرف ایک بطور تبرک کے برکت کے لیے اصل یہ ہے کہ جو میرے امام نے کہہ دیا وہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال اور صحیح راستے پر لے کے آئے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دعویٰ ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کچھ منافق ایسے بھی تھے جو ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ کہتے تھے بظاہر دعویٰ کرتے تھے وہ جو ہے وہ جا کے فیصلہ دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے تاکہ ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے اس لئے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تاغوت کے ساتھ کفر کریں اور شیطان انہیں دور کی گمراہی میں جو ہے وہ ڈار رہا ہے وہ شیطان کے پیچھے لگے ہوں میں شیطان ان کو جو ہے وہ گمراہ میں کر رہا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ منافق ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رقاوٹ بنتے ہیں اور منافق ہمیشہ اس میں جو ہے وہ روک رہتے ہیں جب پھر کبھی جب انہیں مصیبت آ جاتی ہے جب کبھی ان کے راز فاش ہو جاتے ہیں جب کبھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں ثم جاؤ کہ احلیفون باللہ پھر آ کے آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں ان اردنا اللہ احسان و توفیقا اللہ کی قسمیں ہمارا مقصد تو یہ تھا ہمارا مقصد تو جو ہے وہ اچھا تھا ہمارا مقصد تو کوئی برا نہیں تھا ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر کر لیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں آپ ان کو اگنور کیجئے دفع کیجئے اس کو سادہ سے پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے ہمارے اس ساتھ کہ دفع کرو انہوں جتھے جان دیں جامر دیو وعظہم اور نصیت کرتے رہیں نصیت سے آپ نہ رکھیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ان کے اپنے بارے میں ایک قَوْلًا بَلِيْغًا ایک گہرائی والی بات ان کو ایک گہرے انداز سے ان کو سمجھاتے رہو اور جس طرح تم مطلب کے لیے اپنے مطلب کے چیز پکڑتے ہو اور مطلب کے چیز جو ہے وہ نہیں پکڑتے ہو تو ان چیزوں سے باز آ جاؤ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ رسولوں کی اطاعت کی جائے رسولوں کو مانا جائے اس لیے ہم رسول بھیجتے ہیں وَلَهُ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَعُوَكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ الْتَوَّابِ الرَّحِيمَ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور ظلم کرنے کے بعد اللہ سے معافی مان لیتے اللہ کے رسول سے آکے معافی مان لیتے اللہ کے رسول سے استغفار کروا لیتے تو اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے اللہ تعالیٰ کو معافی قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا بَيْنُونَ فرمایا تیرے رب کی قسم فَلَا وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ ہرگز ایمان نہیں لاسکتے ہرگز انہیں مومن نہیں سمجھا جا سکتا یہاں تک کہ یہاں تک کہ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُم نمبر ایک پہلی شرط یہاں تک کہ آپ کو حاکم فیصلہ کرنے والا قاضی جج آپ کو بنا لیں ان معاملوں میں جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہے پہلی بات ثُمَّ لَا يَجَدُ فِي أَنفُسِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَا نمبر دو پھر جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں اپنے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں یہ دوسری شرط تیسری شرط وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کو پوری طرح مان لے اور تسلیم کر لیں جب تک یہ تین چیزیں پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتے اس آیت کے شان نزول میں عموماً ایک بات مشہور ہے کہ ایک منافق تھا اس نے اپنے معاولے میں فیصلہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا پھر اس کو فیصلہ پسند نہ آیا تو اس نے جا کے حضرت ابو بکر سے فیصلہ کروایا پھر حضرت ابو بکر کا فیصلہ اسے پسند نہ آیا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لے کے چلا گیا تو حضرت عمر سے اس کا یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا حضرت عمر نے پوچھا یہودی نے کہا جی میں پہلے بتا دوں میرے اس فیصلے میں اللہ کے نبی بھی وہی فیصلہ کر چکے ہیں اور حضرت ابو بکر نے بھی یہی بتایا ہے تو عمر نے کہا کہ اچھا رکو حضرت عمر اندر گئے اور اندر سے تلوار لے کے آئے اور اس کی منافق کی کردن اڑا دی کہ کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا ہے اس کے لئے میرے عمر کا یہ فیصلہ ہے اس کے گردن اڑا دی تو اس موقع پہ یا اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت سندن ضعیف ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور تک نہیں پہنچتی ہے جو بات پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات تھے یعنی آپ کے قریب بھی رشتہ دار تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک دوسرے آدمی کا اختلاف ہوا ایک کھیت کو پانی دینے کے معاملے میں اب پانی ادھر سے آ رہا ہے تو پہلے کھیت حضرت زبیر کا آتا ہے بعد میں اس بندے کا کھیت آتا ہے تو اب پہلے کون پانی لگائے گا ظاہرے جہاں سے پانی آ رہا پہلے وہی لگائے گا تو اللہ کے نبی نے حضرت زبیر کو کہا کہ تم تھوڑا سا پانی لگا لیا کرو اور بعد میں اس کے لئے چھوڑ دو اس بندے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبیر کے حق میں اس لئے فیصلہ دے رہے ہیں کہ آپ کا پھوپی ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت زبیر سے کہا نہیں اب اس بندے نے ایسا اعتراض کیا ہے تو اب آپ پورا حق لو پانی جب آتا ہے تو پہلے اپنے کھیت کو اوپر کناروں تک فل کر لو جب فل کر لوگے پھر پانی اس کے لئے چھوڑ دا پھر آگے اس کے لئے پانی چھوڑ دا تو اس سیاق سباق میں یہ آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا تیرے رب کی قسم ہے اور آیت کا ایک پختہ انداز ایسا ہے ایک ایسا زوردار انداز ہے فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا رب کی قسم فَلَا وَرَبِّكَ اور کچھ نہیں یہ ہے یہ ایک عربی کا انداز ہوتا ہے لَا وَاللَّهِ لَا وَاللَّهِ فَلَا وَاللَّهِ جس میں بات کو اور پختہ انداز ہے عربی بلاغت کا ایک اصول ہے قَسْرَةُ الْمَبَانِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَبَانِ جب الفاظ وڑ جو ہیں زیادہ ہو جائیں تو معنی اور زیادہ ہو جاتا ہے ایک ہے نا زالکہ اشارہ کرنے کے لئے اور ایک ہے زالکہ اور ایک ہے زاکہ زاکہ زالکہ تو جب الفاظ بڑ جاتے ہیں اب وَاللَّهِ وَرَبِّكَ لیکن الفاظ فَلَا وَرَبِّكَ جس میں معنی اور دینا قسم ہے تیرے رب کی قسم ہے تیرے رب کی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چاہت اور لگاو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم بھی کھا سکتا ہے میری قسم ہے بلکہ یہ کہا تیرے رب کی قسم ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بڑا کر رہا ہے تیرے رب کی قسم ہے لا يؤمنون حتی يحقی موقع یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنائیں یعنی فیصلہ کرنے والا جج فیصلہ کرنے والا قاضی فیصلہ کرنے والا حکمران آپ کو بنا لیں یہ پہلی شرط ہے ایمان کی پہلی شرط کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ ہمارے لئے آخری ہے بات ختم دوسری شرط ثم لا يجدو فی انفسیم حرج مما قضیتا نمبر دو پھر اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کر دیا جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس معاملے میں اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں اب نبی کا فیصلہ آ گیا ہے ہم اس کو کیسے مانیں حدیث میں بات تو آ گئی ہے لیکن ہم اس کو کیسے مانیں بات تو آ گئی ہے ہم اس کو کیسے مانیں ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے ہمجھے پتا چلا ان سے یہ جو سوکس ہے نا جس پہ ہم پہنتے ہیں اب حدیث میں موزے کا لفظ آتا ہے جو چمڑے کا ہوتا ہے اس پہ مسا کیا جاتا ہے اور ایک حدیث میں جورب کا لفظ بھی آتا ہے آپ نے جوتی پہ بھی اور جرابوں پہ بھی مسا کیا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ایک مفتی صاحب تھے وہ کسی دوسرے اپنے آپ کو شو کرتے تھے دوسرے مسلک تھے تو کہتے ہیں یہ حدیث میں تو موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پہ اور اس پہ مسا کیا اب دل بھی مانتا ہے لیکن بات میں کھل کے کر نہیں سکتا ہوں چونکہ میں فلاں مسلک کا مفتی ہوں اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی طرح سے فیصلہ آ جائے تو اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں مِمَّا قَذِضَ جُو فیصلہ کیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تسلیم کر لیں اس کو صحیح طرح تسلیم کرنا جب تک یہ پورا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہے آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ واللہ تعالیٰ نے کوئی سخت اتنے حکم دیئے نہیں ہے اللہ نے فرما اگر ہم ان کے اوپر یہ لکھ دیتے اگر ہم ان کے اوپر یہ لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اگر ہم ان کے یہ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ کرتے تھوڑے سے اس بات پر عمل کر سکتے لیکن جو نصیت کی جاتی ہے اگر اس پہ وہ عمل کرے اگر اس نصیتوں پہ وہ عمل کر لیں تو کتنا ہی ان لوگوں کے لئے بہتر ہو جائے کتنا ہی نصیت ماننی ان کے لئے بہتر ہو جائے ہمارے نصیت ماننے لیں تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر دیں بہت بڑا عجر دیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تب ہم انہیں سراتِ مُسْتَقِيم کی ہدایت دے دیں تب ہم انہیں سراتِ مُسْتَقِيم پہ چلا دیں اگر ہمارا کہنا مان لیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ نوٹ کریں یہاں پہ رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ ہی ملائے گا مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اور وہ پچھلی آیت جو میں نے شروع میں بتایا تھی اس میں سیپرٹ اس لی کیا گیا اَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ بتانا مقصد ہے کہ وہ ایک اطاعت ہے مستقل اللہ کے رسول کی یہاں پہ بتایا جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِهِمْ اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے کن پر انعام کیا اللہ تعالی نے کونے لوگ اللہ تعالی کے منعم کونے اللہ تعالی کے انعام یافتا فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ فرمایا اللہ تعالی انہیں ان کے ساتھ کرے گا جو اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے جن پر انعام کیا ہے اور وہ انعام یافتا ہے اللہ کے نبی جنہیں صدیقین کا لقب ملا جو شہداء ہوئے جو اللہ تعالی کے ہاں صالحین ہوئے فرمایا ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وَحَسُنَا أُلَائِقَا رَفِيقَا اور فرمایا کتنا ہی اچھا ہوگا یہ ساتھ ہونا یہ ساتھ ہی اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ ہو جانا کتنا ہی عمدہ ہوگا کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخواہ امام بخاری رحم اللہ نقل کی ہے کہ آپ سلم نے فرمایا آدمی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جتنی خوشی یہ حدیث سنکی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد یہ بہت بڑی خوشی سمجھی گئی کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ تو ہمارا ان کے ساتھ ہی ان انجام ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور کہنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَعِنِّ عَلَى قَثْرَتِ السُّجُودِ تو پھر اللہ کے آگے قسرت کے ساتھ سجدے کیا کر قسرت کے ساتھ سجدے کر کے دعا کیا کر تو اللہ تعالی یعنی انسان کو دلی لحاظ سے ایک تعلق ہونا چاہیے دلی لحاظ سے ایک جھکاو ہونا چاہیے اور اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ کے نبیوں سے ان لوگوں سے جو صدیقین ہوئے ان لوگوں سے جو شہدہ ہوئے ان لوگوں سے جو نیک ہوئے انجام ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وَحَسُنَ أُلَائِكَ الرَّفِقَى ہم نماز میں ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر تُو نے انعام کیا ہے جن پر تُو نے انعام کیا ہے مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں فراج اللہ ان فرمایا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے جس کو یہ ساتھ مل جائے وَقَفَ بِاللَّهِ عَلِيمًا وَقَافی ہے اللہ تعالی جاننے کے اعتبار سے اللہ تعالی سب کچھ خوب جانتا ہے کوئی چیز اللہ سے پشیدہ نہیں ہے پھر اب دوبارہ سے احکامات شروع ہوتے ہیں یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خُذُو حِضْرَكُمْ فَنْفِرُوا ثُبَاتًا اَوِنْفِرُوا جَمِيعًا اے ایمان والو اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سمان لے لو اور گروہ گروہ بن کر یا کٹھے ہو کر نکلو اللہ کے راست میں یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خُذُو حِضْرَكُمْ اپنے بچاؤ کا سمان لو اپنے احتیاط کا سمان لو فَنْفِرُوا ثُبَاتًا اَوِنْفِرُوا جَمِيعًا ایک ایک ہو کے یا گروہ گروہ میں ہو کے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نکلنے کا حکم دیتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو نکلا کرو جب تمہیں بولایا جائے تو نکلنا ہے اللہ کے راستے میں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ وَإِذْ لَمْ أَكُمْ مَعْهُمْ شَهِدًا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں تم میں سے جو تھوڑا سا بُط کرتے ہیں یعنی تھوڑا سا پسے پشت کرتے ہیں ہیلہ سادیاں کرتے ہیں بانے کرتے ہیں پھر جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا حصان ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے لَمْ أَكُنْ مَعْهُمْ شَهِدًا وَلَيْنَ صَحَبَكُمْ فَضْلٌ اور اگر تمہیں کوئی جنگ میں فتح ملے فضل مل جائے لَا يَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُوَدَّتُونَ تو تمہیں کہتے ہیں اگرچہ تمہارا اور ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو کوئی بھی مودہ نہ ہو پھر بھی آگے کہتے ہیں لَا يَا لَيْتَنِ كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا تو پھر اگر کوئی فتح ملتی ہے تو عرضو کرتے ہیں کاش کہ ہم فتح میں گئے ہوتے تاکہ ہمیں مال اور غمال غنیمت مل جاتا اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ اَشْرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں جو آخرت کے بدلے میں جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو خرید رہے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کے آخر لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَنُوْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور پھر وہ شہید کر دیا جائے او یغلب یا مغلوب ہو جائے یا وہ غالب آ جائے شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے غازی بن جائے فَسَوْفَنُوْتِيهِ عَجْرٌ عَظِيمًا دونوں صورت میں ہم اسے بہت بڑا عجر دیتے ہیں فرمایا اے مسلمانوں اے مسلمانوں جو پاور والے ہو جو طاقت والے ہو جو حکمران ہو مسلمانوں کے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے ہو اے مسلمانوں تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے ہو وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَا بہت سے ایسے مجبور لوگ ہیں مرد اور عورتیں اور بچے الَّذِينَ يَقُولُونَ جو کہتے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ عَلُوَا جو مجبور ہیں ایسے مرد ایسی عورتیں اور ایسے بچے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ہمیں اپنی طرف سے کوئی مدد ہمارا کوئی دوست اور ہمارا مددگار بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اے اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار کر دے اس طرح کر کے دنیا کے بہت سے علاقوں میں جب مسلمان مجبور ہیں تو اے دوسرے مسلمانوں تم ان کی مدد کے لئے کیوں نہیں نکلتے ہو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں اللہ کے لئے لڑتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ تَاغُوت اوہ کافر تو الٹا شیطان اور تاغوت کیلئے جا کے جو ہے قتال کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر کر رہے ہوتے ہیں تو تم اللہ کے لئے کیوں نہیں کر رہے ہو فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَان فرمایا شیطان کے اولیاء سے شیطان کے ان دوستوں سے قتال کرو اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ الضَّعِيفَ شیطان کا یہ مکروف ریب ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ اللہ تعالی نے فرمایا اے مسلمانوں تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں مکہ میں تو کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو مکہ میں لڑائی نہ کرو اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جب مدینہ میں آئے کچھ لوگ کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب قتال فرض ہوا تو ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں ڈر آگیا دل میں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ اللہ تُنہیں ہمارے پر قتال کیوں فرض کر دیا لَوْ لَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلُ الْقَرِيمِ کیوں نے ہمیں تھوڑی سی اور محلت دے دی گئی قُلْ آپ بتا دیجئے قُلْ مَتَاعُ الدُنیا قَلِيل دنیا کے ساز و سمان بہت تھوڑا سا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَا اور آخرت اللہوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا تُضْلَمُونَ فَتِيلَاتِ تمہارے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا وَلَا تُضْلَمُونَ ایک دھاگے کے برابر ایک فتیلہ فتل کہتے ہیں وہ دھاگہ جو باٹا جاتا ہے فتل کہتے ہیں باٹنے کو وہ جو دھاگے کو اوپر اوپر گھما گھما کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں اب تو مشینے بن گئی ہیں پہلے تو وہ چرخے ہوتے تھے تو اس چرخے سے جو دھاگہ بنایا جاتا تھا اس کو فتل کہتے تھے فتیلہ تو اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اَنَا مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيِّدَا وہ لوگوں اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے کیوں ڈرتے ہو موت نے تو تمہیں آنا ہی آنا ہے جہاں کہیں بھی چلے جو اگرچہ مضبوط بروجم مشیدہ مضبوط قلوں میں چلے جو وہاں بھی موت آنی ہے وہاں بھی تمہیں موت کے آنی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ وَحَاذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر کوئی اچھائی آجائے اگر کوئی مال مل جائے مال غریمت آجائے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّةٌ يَقُولُ وَحَاذِهِ مِنْ عِنْدِكُ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ان کی وجہ سے ہے یہ تو آپ کی وجہ سے ہے قُلْ قُلْ لُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آپ بتا دیں نفع یا نقصان سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں بات سمجھ رہے جو لوگ اس طرح کر کے سست ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں بات سمجھ رہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ لوگوں جو بھی اچھائی آتی ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی تمہیں اچھائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے تمہارے نفسوں کے برے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے فَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ تیرے نفس یعنی تیرے اعمال تیرے اعمالوں کے برے اعمال اور کرتوطوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے یاد رکھ لیں میرے بھائی اچھائی یا برائی نیکی یا اچھا حالت یا بری حالت دونوں ہی دینے والا اللہ ہے دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہے لیکن اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ نے میرے پہ مصیبت ڈال دی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے میرے برے اعمال کی وجہ سے میرے پہ یہ مصیبت آئی ہے کرنے والا اللہ ہے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ جو اچھائی ہو وہ اللہ کے فضل سے مجھے یہ ملائے میرے برے اعمال سے میرے اوپر یہ ہوا ہے تو انسان کو برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں اور یہ بات صورت فاتح میں بھی ہم نے جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہا سراط الذین انعم تعلیم اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اور جب غزب کی بات آئی فرمایا غیر المغذوبی یہ نے کہا غیر الذین اغزب تعلیم ان لوگوں کے علاوہ جن پر تو نے غزب کیا نہیں ان لوگوں کے علاوہ جن پر غزب کیا گیا غزب کیا گیا تو برائی کی نسبت جو ہے وہ انسان کو اللہ کے طرف نہیں کرنی چاہیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کے بھیجا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی وہ دیرہ ہے وہ جانتا ہے مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی فَمَنْ يَتَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی یہاں پہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ قرار دیا گیا اب اگر کوئی انسان کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں یہ حدیث میں جو ہے وہ انداز ایسے اختیار کرنا کہ لفظوں سے تو کوئی نہیں کہتا میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں لیکن ہیلے سازی کر کے حدیثوں سے جان چھڑانا یہاں پہ میں کچھ ایسی شخصیت کا ضرور نام لے لینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے جو ہے وہ بچے جاوید احمد غامزی جیسے جو لوگ حدیثوں سے جان چھڑاتے ہیں اور ہر چیز کو ایک نیچرل اور سائنس پہ فٹ کرنے کوشش کریں گے موجزہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی دریا کا پیچھے ہونا اصل میں مدو جذر تھا دریا پیچھے ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں اس کا جو ہے وہ بہانے کر کے اس کا جو ہے وہ انکار کرنا اور اس کے لیے جو ہے حدیث حدیثوں کو کوئی خاطرخواہ میں نہیں لانا ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ آیت افقال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا بس اسی کو پکڑا حدیث سے اگنور کر دی اور کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یعنی اس انداز سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یعنی کچھ چیزیں بنا کے اور لوگ چونکہ اس چیزوں کے لیے ایک جو ہوتا ہے نا ہر نئی چیز کل جدید لذیذ وہ عربیوں کہتے ہیں کل جدید لذیذ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے تو ایسی چیزوں کو لوگ پکڑ لیتے ہیں اور وہ آگے سے آگے پھیلتی پھیلتی کہا جاتی ہے اللہ نے یہاں پہ یاد رکھیں جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو اس سے مو پھیلے تو ہم نے آپ کو کوئی ذمہ دار یا نگے بان بنا کے نہیں بھیجا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری کی ہم نے مان لیا جب آپ سے نکل جاتے ہیں اور جا کے گھر میں رات گزارتے ہیں تو وہاں پہ وہ باتیں اور کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں جا کے رات کو اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کی باتیں لکھ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ پہ توقل کریں ان لوگوں سے اعراض کریں وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وہ کیوں یہ قرآن پہ کیوں نہیں تدبر کرتے قرآن پہ کیوں یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں قرآن کو مانتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اختلافاً کثیراً لوگوں اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا ہی اختلاف ہوتا بہت بڑے اختلافات ہوتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو بڑے اس میں جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ پا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے تو قرآن کی کوئی آیت کسی اور کے مخالف نہیں ہے مجھے ایک بات یاد آئی گی جلدی سے درمیان میں بتا دوں ڈاکٹر حمید اللہ نے شاید ان کا ہی مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے خطبات کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ جنگ عظیم سے پہلے جرمن میں شاید انہوں نے سوچا کہ ہم یعنی اپنی جو کتاب ان کی کتاب مقدس ہے اس کے قدیم سے قدیم نسخے جمع کریں اور ان کا اپس میں موازنہ کریں جب انہوں نے اپنے کتابوں کے نسخے جو ہے وہ جمع کیے اور اس میں موازنہ کیا تو بڑا اختلاف کیا بعد میں کسی کو شوق ہوا کہ ہم جو ہیں قرآن کو بھی جمع کریں تو انہوں نے قرآن مجید کے نسخے پرانے سے پرانے جمع کرنا شروع کر دی بڑے پرانے وہ غالباً اپنا بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جب فرانس میں گیا اس کے ریبریری میں تو مجھے شاید بتایا گیا کہ بیس ہزار سے زیادہ ہم نے قرآن کے نسخے جو ہیں وہ پرانے سے پرانے جمع کر دی ہیں لیکن پرانے سے پرانے نسخوں میں بھی ہمیں کسی بات میں کوئی روایت میں اختلاف میں نہیں لکھنے میں تو ہو سکتا ہے کہ انڈنڈا لمبا ہو گیا کہ ان چھوٹا ہو گیا ہو لیکن کوئی واقعہ اور ہوا ہو کہ قرآن نے کسی میں یس کہا ہو دوسری جگہ میں کسی میں نو آ گیا ہو تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اَفْلَائِ تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کے لعوہ کئی اور سے ہوتا تو اس میں بڑا ہی اختلاف آیا جاتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ میڈیا پہ بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے لیے یہ جتنا میڈیا ہے اگر اس آیت کو سامنے رکھ لے اس آیت کو سامنے رکھ لے اور آج کل کے جو برائے نام بنے ہوئے سینسر بورڈ ہیں اگر یہ لوگ اس آیت کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے اسی صورت نساء کی آیت نمبر 83 میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَبِالْخَوْفِ جب کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے نوٹ کریں اس بات کو کوئی امن کا یا خوف کی بات آئی تو منافقوں کی نشانی یہ ہے اَذَاعُوْوْ اس کو فوری لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اور میڈیا سمجھتا ہے یہ ہمارا حق ہے ہم جو ہے لوگوں تک پل پل کی خبر دیں ناؤز بِاللہ لوگوں میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی وبا یا جو بھی بتائیں پھیلی ہوئی ہے جو بھی ہے تو میڈیا پہ اس طرح ادادوں شمار چر رہے ہیں ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا چار ہو گیا جیسے کسی کے کوئی میچ چر رہا ہے اور آگے گول بن رہے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لوگوں کو احتیاط کرنے کے لحاظ سے بتانا چاہیے لیکن اس انداز سے جو ہے وہ آپس میں گیم لگا لینا مقابلہ کر لینا کون ہوتا ہے جو پہلے جا کے یہ خبر دے گا یہ اسلام ہمارا نہیں ہے جب کوئی معاملہ امن یا خوف کا آتا ہے چاہے وہ امن کا اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے اس کو پھیلانے سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ الَلْرَسُولِ وَإِلَىُٰ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ اگر اس معاملے کو پہلے اللہ کے رسول کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو صاحبِ عمر ہیں یعنی صاحبِ اقتدار یا صاحبِ معاملہ ہیں یا وہ سمجھ رکھنے والے ہیں ان تک وہ معاملہ لے کے جائیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو جو معاملات میں فہم و فراست رکھ کے معاملات نکالتے سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے تو زیادہ بہتر ہے وَلَوْ رُدُّوهُ الَلْرَسُولِ وَإِلَىُٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ تو اس سے بہتر ہوتا کہ کسی بھی معاملے کو اچھے یا برے کو لوگوں میں پھیلانے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ اس معاملے کا لوگوں میں بتانا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے بتانا صحیح ہے یا بتانا صحیح نہیں نوٹ کریں یہ سپارہ جو آگے شروع ہو رہا ہے یہ پانچویں سپارے پہ ہم چل رہے ہیں اگلے سپارے کی پہلی آیت یہ ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُو کسی بھی برائی کو عام پھیلانا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں تو پہلی خبر دے رہا ہوں فلان جگہ پہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنے ہزار لوگ مر گئے اتنے لوگ جل گئے بھائی اس سے آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کیا اس بات کی وجہ سے لوگ اچھے ہو جائیں گے کیا اس بات کی وجہ سے لوگ برے ہو جائیں گے یہ مقصد نہیں ہے آپ وہ چیز بتائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بعض دفعہ اتنا بڑا بنایا جاتا ہے میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک دفعہ میڈیا پہ خبر چل رہی کہ فلان جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے اور بہت بڑا بم دھماکہ ہو گیا ہے ابھی تک کسی کے مرنے کی تو کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن دھماکہ بہت بڑا ہو گیا ہے اتفاقاً سیم اسی جگہ پہ میرا اپنا قریبی رشدار میرا جو ہے بھانجا وہیں پہ اسی جگہ پہ پہنچا ہوا تھا میں نے فوری اس کو فون کیا کہ بھئی یہاں اس چوک میں سنے کوئی بم پھٹ گیا ہے کوئی دھماکہ ہو گیا کہنے گا مامو اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوا ایک بندے کا گیس لنڈر تھا وہ جو ویلڈنگ کرتا ہوا ہے اس کا پائپ پھٹ گیا ہے تھوڑا سا پٹاخا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا جی کوئی دھماکہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ من صالح یعنی ایک خبر بنانے کے لیے لوگوں کو نئی بات سنانے کے لیے ایسا ایسا جھوڑ بولا جاتا ہے ایسا ایسا جھوڑ جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں اور ایسے ایسے الزام تراشیاں کی جاتی ہیں کہ بات کا پدنگر بنانا اور اس کو سمجھا جاتا ہے کتنا اچھا کتنے اچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہمارے میڈیا پہ بٹھائے جا رہا ہوتا ہے جن کی یعنی بات جو ہے یعنی ان کی ذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے ایک کھٹیا کردار کے مالک لوگ لیکن ان کو اس لیے بٹھائے جاتا ہے کہ وہ باتیں اتنی بنا لیتے ہیں باتوں کا پدنگر بنا لیتے ہیں نعوذ باللہ جنہیں جو ہے جنہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں لیا ہوتا رمضان میں ان کو جو ہے وہ اسلام کی نشریات پہ ان لوگوں کو جا کے بٹھا دیا جاتا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اللہ نے فرمایا یہاں پہ اس آیت میں وہ لوگوں برائی پھیلانے سے کوئی جو ہے معاشرہ اچھا نہیں بن رہا ہوتا جو ترقی آفتہ اس وقت بھی دنیا میں ممالک ہے جو اس وقت بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں بھی آپ کو خبر دینے سے پہلے سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اگر سے سچا واقعہ ہم اس کی خبر دیں یا نہ دیں جس کو ہم سینسر بورڈ یہاں بنائے ہوتے ہیں ان کو کوئی صحیح معنی میں ایکٹیو کیا جائے اور ان میں وہ لوگ لگائے جائیں جو ایک کہ سمجھتے ہوں دین کو بھی کہ کون سی خبر دینی ہے کون سی نہیں بھی دینی ہے اور یہ جو میڈیا میں خبریں دینے والتے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک لگام دینی چاہیے اللہ نے فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے جب بھی کوئی امن یا خوف کی بات آئی فور ہی اس کو پھیلا دیا اگر اس بات کو اللہ کے رسول کے طرف یعنی اللہ کے نبی کے احادیث کے اندر دیکھا جائے پرکا جائے وَإِلَىٰ أُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور وقت کے سمجھدار لوگ وقت کے اُلِي الْأَمْرِ لوگ ان کی طرف آ کے مشورہ کیا جائے یہ بات بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُمْ مِنْهُمْ تو جو لوگ معاملات کو سمجھداری کر کے استمبات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس معاملے کی پہنچ کر لیتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَوْلَا فَضْلُ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی نا تو تم شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے ہیں لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے ہیں سوائے تھوڑے سے کلاوہ سارے شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے ہیں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرو لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کی ہے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْقِتَالِ اور مومنوں کو قتال پہ اُبھارہ کریں عَسَ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ تعالی عن قریب اللہ تعالی چاہتو کافروں کا جو ہے وہ کافروں کی طرف سے جو ان کی مصیبتیں ہیں کافروں کی طرف سے جو ان کی وبائیں ہیں کافروں کے طرف سے جو تمہارے اوپر مصیبتیں ہیں اللہ اسے روک سکتا ہے وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَ وَأَشَدُ تَنْكِيلَ اللہ تعالی جو سب سے بڑا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ ان کے یعنی ان کی پکڑ کرنے والا ہے اشد بأسن اللہ تعالی سب سے زیادہ جو ہے وہ سخت قوت والا ہے اور سخت سزا دینے والا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا سخص سزا دینے والا ہے فِرَ اللَّهَ نَيْفَرْمَایَا مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسْنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا یہاں پہ دنیا کی سفارش کا مطلب ہے جو دنیا میں کسی کی سفارش بیان کرتا ہے جو دنیا میں کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کے اچھے کام میں اس کا اچھا حصہ ہو جاتا ہے اگر کسی کے اچھے کام میں آپ سفارش کر دیتے ہیں کہ اس سے یہ کام لے لیا جائے یا اس کو جو ہے وہ کام پہ رکھ لیا جائے اور وہ سب اچھی چیز ہو تو فرمایہ نیکی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا اور جو اگر کوئی انسان بری برائی کے اندر کسی کی سفارش کرتا ہے تو برائی میں بھی اس کا اتنا حصہ ہوگا یہ اللہ نے آداب دکھائیں قرآن مجید ایک سٹوری بوک نہیں ہے قرآن مجید کوئی سٹوری یا ہسٹری بوک نہیں ہے جو تسلسل کے ساتھ ایک چیز بداتی قرآن مجید یہ خطاب ہے اللہ کا اور خطاب میں تنوہ ہوتا ہے کبھی وہ بات سمجھا دی کبھی وہ بات سمجھا دی کبھی اس کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو لا کے سمجھاتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ایک اخلاقا ہمیں سمجھا رہا ہے اگر کسی کی بری سفارش کر رہے ہو تو یاد رکھ لو اس کی برائی میں تمہارا بھی حصہ ہوگا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ مُقِيطَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اوپر جو ہے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْا وَإِذَا حُيِّتُمْ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا اس کا جواب دو یا کم از کم اتنا ہی لٹا دو کیا مطلب اگر تمہیں کسی نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں کہہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو یا کم از کم اتنا ہی کہہ دو السلام علیکم یا اس نے کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کہہ دو وعلیکم السلام تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ تَحِيَّةٍ تَحِيَّةٍ ویسے بولتے ہیں سلام کو تحیہ پیش کرنا اور کسی کو یہ لیکن اس سے مراد صرف تحیہ کا وہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو انسان کے اوپر احسانات ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اچھائی کے ساتھ بدلہ انسان اچھائی کا دے وہ ہوتا ہے اگر کسی نے آپ کی اوپر احسان کیا ہو تو آپ اس سے بہتر اس پہ احسان کر سکتے ہو تو کرو یا کم از کم اتنا ہی اس کے اوپر احسان کر دیا کرو یہ سب بھی اس میں آتا ہے کسی نے آپ کی ساتھ بھلائی کی اور آپ برائی کا بدلہ اس سے برائی کے ساتھ لے رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ تم اس کو جو ہے وہ رد کرو اور جواب دو یا کم از کم اور دوہا یا اسی طرح کا اسے جو ہے وہ لٹا دو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کر رہا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حسابات سے بھار نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حسابات میں ہے فما آگے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلہ اللہ ہے وہ معبود ہے لا يجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فی وہ لازمی ضروری ہر صورت میں لا يجمعن لام فر يجمعن نون تاقید کا لا يجمعنکم لازمی ضروری تمہیں جمع کرے گا اس قیامت کے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اس قیامت کے دن میں تمہیں سب کو جو ہے وہ جمع کرے گا لا يجمعنکم الى یوم القیامة الہر بفی اور اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے لہذا اے لوگو اے قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے والے مسلمان اللہ کی بات کو مان لے اللہ کی بات کو سمجھ لے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ہم یہی پہ اسی آیت پہ جو اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے والی آیات کچھ آسان ہیں یا اس میں کچھ احکامات کم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلدی جلدی ان کو عندہ کلاس میں جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سوالوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہمیں اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا ابھی آپ لوگ جو یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ لوگ ٹیکس میں جو فکس پہ موجود ہیں آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکس میں سوال کر سکتے ہیں اور جو لوگ مکسر پہ ہیں وہ بھی ٹیکس میں سوال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ڈریکٹ کال کرنا چاہیں تو یہ کارنل پہ نمبر شو ہو رہا ہے آپ کے لیفٹ سائٹ پہ آپ اس پہ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں اور سب کے دھروگر کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ طلاب لوگوں کے سولاد کے جواب دینے کو شکر ہوں گا جزاکموہ حسن صاحب اچھا یہ جو سوال مکسر پہ پوچھا گیا ہے مکسر پہ جو پوچھا گیا ہے کہ صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے میرے بھئی صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا ڈیفرنس ہے صدقہ جو ہوتا ہے یعنی جو جسے ہم صدقہ بولتے ہیں یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ کے راستے میں انسان اللہ کے لیے اس نیت سے دیتا ہے اس نیت سے کہ کوئی ایسا عمل ہو کوئی ایسا صدقہ دیا جارہا ہو جو کہ جس کا فائدہ زیادہ دیر تک رہے جس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہو یعنی کسی نے کوئی لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا کوئی مسجد بنوا دی کوئی ایسا کر دیا جس سے لوگ زیادہ دیر تک فائدہ اٹھاتے رہے تو اس کو صدقہ جاریہ بولتے کہ اس کا اس کا ثواب جاری ہے اور جو کسی نے ایک ٹائم پہ دیا اور اس کا اسی ٹائم کسی غریب کو کھانا کھلا دیا وہ کھانا کھایا اور ختم ہو گیا وہ اس کو صدقہ بولتے ہیں کہ یہ صدقہ ویسے تو ہے لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہے جی جزاک ملوہ سنزا جی سر بک کین ریڈ قرآن اور موبائل یہ جو سوال فیس بک پہ ہے کہ کیا ہم قرآن مجید موبائل پہ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے موبائل فون میں اگر آپ کے پاس قرآن مجید کو آپ اس کے اوپر سے اس کا ٹیکس دیکھ کے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں اس میں جائز ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ جو سوال پوچھا گیا یہاں پہ یوٹیوب پہ اگر کوئی سفارش کا اہل ہے تو اس کی سفارش کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اشفعو تو جرو اگر کوئی سفارش کا اہل ہو اور اچھے کام ہے اس کی سفارش کرنی ہو تو اس کی سفارش کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے سفارش کرنی جائز ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اچھے کام ہے کسی کے آپ سفارش کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے اگر ہم اس کی کر سکتے ہوں جی جو فون پہ ہیں پوچھ سکتے ہیں جی اسلام علیکم دیکھیں جو دعا ہے نا یہ ایک نفلی عبادت ہے اور نفل کو جتنا آپ چھپ کے علیدہ ہو کے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ویسے کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر نماز کے بعد یا ہر ٹائم جو ہے وہ نفل دعا کرتے رہنا کہ ہم یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ادعو ربکم تضرعاں و خفیہ سورة اعراف میں آئے گا کہ اپنے رب سے تضرع کر کے آہوزاری کر کے دعا کرو اور خفیہ ہو کے دعا کرو تو جتنا ہم علیدہ ہو کے دعا کریں گے اتنا بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی اگر کٹھے ہو کے اجتماعی دعا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو روٹین بنا جاتی ہے تو اگر آپ مطلب نماز پڑھنے کے بعد اپنی اپنی دعا کر لیں کبھی کبھی کٹھی ہو جائے یہ جو ہر نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے کٹھے مل کے دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ صحیح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہوتا ہے بس اس کو اس طرح کر کے نہ کیا جائے کہ جیسے ہے کہ نماز کٹھے پرنا بقیدہ ایک مستقل چیز عبادت ہے تو دعا بھی ایسے کٹھی کرنا یہ بھی ایک مستقل کوئی سنت ہے یا کوئی ثواب ہے ایسا اگر کوئی تصور میں نہ آئے تو کبھی ایسا کٹھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اجتماعی دعا نہیں کی تو آپ کو قابل مزمت سمجھا جائے گا تو وہ نہیں ہونا چاہیے ہاں مالب کیونکہ یہ اتفاق ہو رہا ہے ایسا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہ فرض نماز پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے جی 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 تو کر لی جائے تو کوئی حج نہیں میں نے کہا ہے کہ اس کو مستقل کی روٹین نہ بنائیں کبھی کبھار کر لیں ورنہ انفرادی طور پر تو آپ کر ہی سکتے ہیں کہلے تو آپ چاہے ہر نماز کے بعد کریں جب کریں اس میں تو کوئی منع نہیں ہے آپ کریں یعنی اپنے اپنے آپ خود کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں آپ کریں دعا ایک ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور پیچھے سارے آمین 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 کہہ رہے ہیں یہ والا جو سلسل ہے نا اس کو ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے اچھا سزاک اللہ صحیح بہت بہت شکریہ والکسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ پلیز ذرا تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا جو فون پہ تھوڑی در ہولڈ پہ جی اسلام علیکم پر سنویل بی یہ جو مکرم صاحب ہیں آپ کا مجھے سوال نہیں سمجھ آیا کیا ہے اب جو اپنے یوٹیوب پہ کیا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے اس کو پلی تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں تو میں سمجھ لاؤں گا کیا کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے یا ہم کسی بھی امام کو کوئی عمل اور کسی امام کا کوئی طریقہ فالو کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک کو فالو کرنا ضروری ہے اچھا یہ بات یہ ذمہ رکھ لیں کہ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے یہاں پہ کیا ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے ایسا کہیں نہیں لکھا ہمیں قرآن میں یا حدیث میں یا کسی امام نے خود کہا ہو کہ مجھے ہی فالو کرو اور باقیوں کو نہ کرو ایسا کچھ نہیں ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ہر ایک امام کو فالو کرنا ہے ہر ایک امام کو فالو کرنا ہے اگر کسی مسئلے میں آکے فلا امام یہ کہہ رہا ہے اور فلا امام یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو اس امام کا سورس پتہ ہونا چاہیے کہ فلا امام کے پیچھے یہ حدیث ہے فلا امام کے پیچھے یہ حدیث نہیں ہے تو جس کے پیچھے وہ سورس ہے اس کو فالو کر لیں جہاں پہ اتھنٹک حدیث ہے آپ اس کو فالو کر لیں ورنہ تو ہر امام کے قول کے پیچھے کسی نہ کسی نہ کوئی نہ کوئی حدیث لگا دی ہوئی گی لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے ذرا تھوڑا سا ہم اپنے دنیا کے کاموں میں ہر چیز میں خود جان پہچان رکھتے ہیں اگر ہم بازار میں جاتے ہیں اور کسی نے کوئی سامان لینا ہے تو ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ جوتی یہ اچھی ہے یا وہ اچھی ہے یہ کپڑا اچھا ہے یا وہ اچھا ہے ہم اس کو خود پرکتے ہیں اور دکاندار کے بتانے پہ صرف کافی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہم اپنے کپڑوں میں جوتی میں لینے والے چاولوں ہوں لینے لگیں یہ اچھا یا وہ اچھا ہے اس کو اٹھا اٹھا کے پرک کے دے کے پھر چیز لیتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی ہم سے یہی مطلوب ہے نوٹ یاد رکھیں دین پہ عمل کرنا بھی ایک امتحان ہے اور دین پہ عمل کرتے ہوئے صحیح راستہ تلاش کرنا بھی ایک عمل ہے یہ بھی ایک امتحان ہے جو ہمیں بار بار کر رہا ہے اہدین السراط المستقیم اس کا معنی کچھ ہے جو سراط مستقیم نہیں ہے تب ہی تو ہم مسلمان ہو کر بھی ہر نماز میں سراط مستقیم کو مانگتے ہیں اس لیے کہ کچھ ہے دوسرا جو سراط مستقیم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب صورت فرقان میں کہا ہے نا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تب بھی وہ اندے بہرے ہو کے نہیں گرتے غوہ اور فکر تدبر کرتے ہیں اس لیے ہر ایک امام کو اچھا ماننا ہے ان کا احترام کرنا ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے لیکن مین چیز کہنا ہے کہ منحج یا دستور یہ ہے جہاں اللہ کا قرآن آجائے یا نبی کا فرمان یا حدیث آجائے بات ختم پھر آپ کو کوئی بتا دے بھئی حدیث تو موجود ہے لیکن میرا امام یہ کہتا ہے حدیث تو موجود ہے میرا امام یہ کہتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں اسلام میں اس لیے یہ تصور ذہن میں نکال دیں امام کو فالو کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے کسی ایک امام یا سب کو فالو کرنا یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ سارے امام اکرام ہمیں دین سمجھانے کے لیے آئے ہیں اپنا فرقہ یا مسلک بنانے کے لیے وہ نہیں آئے تھے یہ بعد والوں نے بنا لیا ہوا ہے اس فرقوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے صرف اور صرف حدیث کو پڑھایا فقہ کو پڑھایا اور سمجھایا بعد کسی مسئلے میں ان کو حدیث نہیں پہنچی تو انہوں نے اپنی ایک سمجھ کے مطابق باقی آیات حدیثیں سامنے رکھ کے ایک مسئلہ بتا دیا بعد والوں کو اگر حدیث مل گئی تو اس مسئلے کو چینج کر لیا لیکن اب جس دور میں ہم اور گزر گئے اس تک اتنا تعصب بیٹھ گیا کہ حدیثیں جہاں پھر رہی ہیں میں نے ایک امام کو فالو کرنا اس لیے نسبت کرنا اپنی حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کسی ایک کو فالو کرنا سب کو فالو کریں ہم یہ کہ ہم سب کو فالو کرتے ہیں ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے اس امام کا سورس کیا ہے جس امام کے پیچھے آپ کو حدیث مل جائے اسی کے اتباع کریں یہی دین ہے یہی ایمان ہے اور اسی کا نامی اسلام ہے جی بات کر سکتے ہیں بھی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والکسلام جی سوال یہ ہے بچے ہیں مطلب کہ وہ تیرہ چودہ سال کا لڑکا ہے مگر اسے دعا قنوط یاد نہیں ہے مگر وہ نماز پڑھاتا ہے تو کیا اس کی مان دعا قنوط پڑھ لے اس حال میں جب تک بچے کو یاد نہ ہو نہیں بچے نے تو جماعت کرانی ہے نا جماعت کرانی ہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جتنی دیر تک اس کو دعا نہیں آتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس اتنے ایک رک جائے کرے کہ پیچھے والے دعا قنوط پڑھ لیں اور پھر وہ رکو میں چلا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ دعا قنوط دعا ویتر جو ہے یہ لاسمی یاد ہونا ایسا نہیں ہے پڑھ لیا جائے تو ثواب ہے نہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یاد ہوتا رہے یاد کرتے رہے اگر وہ تھوڑا سا اتنا کچھ آدھے منٹ کا یا کوئی وقفہ دے گا کہ پیچھے والے اس دعا کو پڑھ لیں اور پھر رکو میں چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بہتر ہے جائز ہے جی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم جی کیا ہزبنڈ وائف جماعت کر سکتے ہیں یہ جو ہے کیا ہزبنڈ وائف جماعت کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں ہزبنڈ وائف جماعت کر سکتے ہیں ہزبنڈ اور وائف ہو سکتی ہے بس اس وائف کو پیچھے بلکل پیچھے کھڑا ہونا گا برابر میں ساتھ ساتھ نہیں سب میں کھڑا ہو سکتے ہیں اس کو بلکل پیچھے سب میں کھڑا ہونا ہوگا اور جماعت کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بات کیجئے جو فون پہ جی اگر کوئی آپ رات کو بیس پڑھنا چاہتے ہیں تو جائز ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کے ازان تک تحجد کا ٹائم ہے اور جس کو ہم تراوی بولتے ہیں یہ تحجد کی نماز ہے یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے یہ تحجد کی نماز ہی ہے جو رمضان میں تراوی کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں یا کہیں بھی کوئی تراوی کا لفظ نہیں آیا یہ قیام اللیل ہے جو رات کا قیام ہوتا ہے تحجد کے بعد یعنی عشاء کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا پڑھ لیں پھر کوئی رات کو جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لیں اٹھ کے کوئی حرج نہیں ہے بس ایک بات اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ہے وہ آٹھ رکھتے ہی ہیں اگر کوئی زیادہ پڑھ لے تو اس میں منع نہیں ہے جائز ہیں آپ بیس بھی پڑھنا چاہیں تو جائز ہیں لیکن سنت جس کو کہا جاتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکھتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کا فرماتی ہیں جس میں جو ہے وہ آٹھ رکھتے ہیں یعنی رات کا قیام ہوتا تھا اور تین بیتر ہوتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی اس طرح ہوتی تھی جی جمعہ کے بارے میں میں نے یہ جوہ دو دو رکھات کریں اچھا پہنے نمبر پہ تو سجی سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے سوائے وطر کے جو بھی نماز ہے وہ دو دو رکھتے ہی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دن اور رات کی نماز جو فرضوں کے علاوہ ہے وہ دو دو رکھتے ہی ہوتی ہے الا یہ کہ کسی نماز میں جا کے کوئی چارکتیں ثابت ہو جائیں وگرنہ اصل یہ ہے کہ جو نماز ہے فرضوں کے علاوہ وہ دو دو رکھتے ہی ہوتی ہے اب جو جمعہ کے بعد کی جو چار سنتے ہیں آپ ان کو دو دو کر کے پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو انداز سے واقعات ہیں ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور گھر میں آکے آپ نے جمعہ کے فرضوں کے فوری بعد گھر آگے مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑی ہے تو گھر میں آکے دو سنتے یعنی دو رکھتے پڑھ لیں اور بس اور ایک موقع پہ حدیث آتی ہے کہ جمعہ کے بعد مسجد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکھتے جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا جو دو دو کر کے پڑھی گئی تو چار رکھتے پڑھی جائیں یا پھر دو رکھتے پڑھ لی جائیں جمعہ کے بعد دونوں ہی جائز ہیں یعنی ٹوٹل ملا کے چھے رکھتے نہیں پڑھنی ہیں یا چار پڑھنی ہیں یا دو پڑھنی ہیں اور ان کو دو دو کر کے پڑھنا ہے جمعہ کی فرضوں کے بعد اور فرض سے پہلے جو سنتے ہیں فرض سے پہلے جب خطبہ شروع نہیں ہوا ہوتا خطبہ شروع نہیں ہوا ہے دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں جمعہ کی نماز کی زہر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو خطبہ ہوتا ہے وہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے تو خطبے کے دوران اگر کوئی انسان آ جاتا ہے تو پھر کم از کم دو رکھتے ہیں اور اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو پھر دو دو کر کے چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں دس پڑھ لیں ساری کی ساری جو ہے وہ جمعہ کی ہی سنتیں یا نفل سمجھے جائیں گے کیونکہ جمعہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا ہے فرمایا جتنا بھی اس کے مقدر میں ہیں وہ نماز پڑھے تو جمعہ سے پہلے فکس نہیں ہیں دو رکھتے ہیں یا چار رکھتے ہیں یا چھے رکھتے ہیں ہاں کم از کم دو رکھتے ہیں فکس ہیں وہ خطبہ ہو بھی رہا ہو تو پھر بھی دو رکھتے ہیں پڑھ کے بیٹھنا ہے جی زکاة اور صدقے کا پیسہ نون مسلم کو دے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اگر ان کو اسلام کے قریب کرنا دعوت دینا مقصد ہو کہ ہم ان کو دیں گے صدقہ یا زکاة تو یہ اسلام کے بارے میں ان کا دل نرم ہو جائے گا یا اسلام کو آکے سمجھیں گے مسلمان ہونے کی امید ہو گی تو تب ہم ان کو دے سکتے ہیں اس نیت یا اس ارادے سے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سرکہ ویتر کی نماز میں دعا قنوط کتاب سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جی جی ذرا ہول پر یہ گا جنہوں نے قال کی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کا ایک قال لے رہا ہوں اور ایک آپ لوگوں کا ادھر سے بھی سوال دیکھنا ہے یہ جو مکسر پر سوال ہے دعا قنوط کیا کتاب سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں دعا قنوط کوئی فرض یا واجب یا ضروری چیز نہیں ہے اگر کسی وقت نہیں بھی پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی اس لیے ویتر میں اس کو کتاب سے اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی یہاں سے السلام علیکم صدقہ اور زکاة مسلم اور نون مسلم کو دے سکتے ہیں اس کا میرے خیال میں نے جواب جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے اچھا یہ جو ہے یو اسے میں کریڈٹ کارڈ اور ہوم مورگج کے بارے میں یہ میں یاد رکھ لیں کہ اس پہ کافی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یعنی مورگج کے بارے میں خاص اور پہ مورگج کے بارے میں جو مکان ہم قسطوں پہ لیتے ہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس میں نہ ہی میں مکمل طور پہ حلال کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی مکمل طور پہ حرام کہہ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مورگج کامپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کی جو ترم اور کنڈیشن ہیں اس پہ جا کے depend کرتا ہے کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے ویسے جو اس وقت چر رہا ہے وہ میرے خالق 95 جو ہے وہ وہی ہے جو بینکوں کا سسٹم ہے جو کہ ایک سود ہے یا ایک نظام غلط ہے لیکن اسی سسٹم کو صحیح کیا جا سکتا ہے ایک اچھے انداز سے اس سسٹم کو بنایا جا سکتا ہے اگر اسلامی انداز سے اس کو کیا جائے تو ممکن ہے کوئی بعید نہیں ہے اور ایسا کچھ ہے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس کو اسلامی طریقے سے بنایا ہو جب اسلامی طریقے سے مورگیج کو کیا جائے تو اس میں چند شرطیں ہوتی ہیں اس لئے مکمل طور پہ غلط کہہ دینا یعنی میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں اور میں آپ کو آہستہ ایسا واپس کر دیتا ہوں تو یہ تو کوئی نجائز نہیں ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں جس میں آپ کو اس کو صحیح یا غلط ہو جاتا ہے تو ٹوٹل مورگیج کو نجائز کہہ دینا یا ٹوٹل ہی مورگیج کو حلال کہہ دینا یہ تھوڑا سا مشکل ہے جب تک اس کی تفصیل نہ دیکھی جائے دوسرا جو آپ کا کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ہے کریڈٹ کارڈ میں کہ بہتر ہے کہ اگر ڈیبٹ کارڈ یوز کریں کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ٹائم پہ ان کو پیمٹ واپس کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ان کا ہوا ہوا ہے کہ آپ کے اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی آپ کا بل لیٹ ہو گیا تو آپ کو اتنے پرسنڈ جو ہے وہ ایکسٹر چارج لگے گا جو کہ سودھ ہے بہتر ہے اس سے بچا جائے انسان ڈیبٹ کارڈ یوز کرے اگر انسان بچ سکتا ہے باقی مجبوری ہے فلاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہرے کا معاملہ جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہرے کو جانتا ہے کہ کون کتنا مجبور ہے یا کیوں کس لیے جو ہے وہ لے رہا ہے باقی جو شریح حصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر 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 نوٹ کرے میرے بات کو اگر اگر کسی نے کوئی مجبورن لینا بھی پڑ گیا ہے تو پھر اس کا بل ٹائم پہ کر دے یہ نہیں ہوتا کہ اب انسان کہہ جی میں تو ٹائم پہ ہر پیمر دے رہا ہوں کریڈ کارڈ کی تو میرے لیے حلال ہو گیا نہیں اس کو بھی ایک مجبوری سمجھا جائے یا وہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر معاملات چلانا ممکن نہیں ہے یا ماحول ایسا ہے یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں لیکن اگر انسان ڈیبٹ کارڈ یوز کر کے سارے کام کر سکتا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آگی ہوگی جی جو فونٹ پہ ہیں بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی ابھی آپ نے کچھ سوال دے دی کہ مورگیج مورگیج کی ٹرنز اینڈ کنڈیشنز جب ہم مورگیج لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم بھئی ٹو پرسنٹ آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ سود دیں گے وہ سود ہی ہے فارس کیا ہم نے اس سے سور بھیا لیا ہے اور اس کو سو واپس کرنا ہے لیکن وہ کہتا ہے ہمیں ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ دو فیصد یہ دیں گے تو کیا وہ سود نہیں ہے پہلا سوال دوسرا سوال کہ مغرب کی نماز اور اشاہ کے ودر جو ہیں تین ان کا فرق بتا دیجئے ان دونوں میں فرق کیا مغرب کی نماز اور مغرب کی نماز جی مطلب فرض جو ہیں مغرب کے اور اشاہ کے تین ودر جو ہیں ان کے پڑھنے میں فرق بتا دیجئے جی پہلا جو آپ کا سوال ہے پہلا جو آپ کا سوال ہے مورگیج کے بارے میں اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو سو رپے دے رہا ہوں اور آپ کو مجھے ایک سو کے اوپر پانچ رپے اوپر کر کے یا دو رپے اوپر کر کے واپس کرنا ہے تو یہ سود ہے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہ آپ جو ہے وہ مکان لینا چاہتے ہیں یا آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی مکان جو ہے وہ بازار میں سو رپے کا ملتا ہے لیکن میں آپ کو ایک سو دس میں دوں گا اس لئے کہ آپ نے مجھے پیمٹ آہستہ آہستہ کر کے دینی ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق اس لحاظ سے پڑ گیا کہ وہ چیز اپنی دے رہا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ مورگیج کمپنی آیا گھر اپنا پہلے خود لے کے اپنا لے کے آگے ایکسرا پیمٹ میں اس کو سیل کر رہی ہے یا اس بندے کو مکان لے کے اس کو پیمٹ دے کے اس پیمٹ پہ ایکسرا پیمٹ لے رہی ہے ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ مورگیج کمپنی والے صرف پیمٹ دیتے ہیں اس مکان لے کر اپنے لے کے پھر آگے سیل نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جنجل سے بچاتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ مورگیج کمپنی جو ہے وہ مکان ایک مثال کے طور پر دس لاکھ میں لے لے اور آگے وہی مکان وہی مکان جو ہے پندرہ لاکھ میں سیل کر دے اور کہے کہ میں پیمٹ آپ سے جو ہے وہ لے لوں گا دس سال میں یا بیس سال میں یا پانچ سال میں جبکہ مکان کی ویلیو اس وقت دس لاکھ کی ہے لیکن وہ بیچ آپ کو پندرہ لاکھ میں لے رہے ہیں تو اس منافع کی شرع اسلام میں فکس نہیں ہے آپ ایک روپے کی چیز لے کے سو روپے میں بیچ سکتے ہیں وہ ایک رحم دلی یا اچھا اخلاق یا وہ اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے لیکن حلال یا حرام میں پروفٹ کی شرع اسلام میں فکس نہیں ہے آپ ایک روپے کی چیز لے کے دو ہزار میں بھی اور ایک لاکھ میں بھی سیل کر سکتے ہیں اگر اگر کوئی ممکن ہوا تو ایک کمپنی اگر خود مکان خود گاڑی اگر بینک خود گاڑی خود پرچیز کر لے خود گاڑی پرچیز کرے اور آگے اس گاڑی کو آگے اس گاڑی کو دبل قیمت پہ سیل کر رہا ہے اس بات پہ کہ میں نے جو ہے وہ قیمت آپ سے پانچ سال میں لینی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک اس میں یہ غلطی ہوتی ہے جو ہمارے بینکوں میں یا مورگیج کمپنی میں ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں لے کے سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے کے اوپر اتنا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں یہ جو غلط ہے یہ نجائز ہے دوسری اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ چیز کی قیمت فکس ہونی چاہیے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ ایک سور پیہ قرضہ لے لیا اب وہ میں نے آپ سے تیہ کیا تھا کہ میں آپ کو نیکس ویک میں واپس کر دوں گا اب نیکس ویک میں میں واپس نہیں کر سکا ہوں تو اسلام کی روح سے ہمیں اسلام ایک رحم دلی اور شفقت اور درس دے کے کہتا ہے کہ یہ انسان اگر آپ سے دس دن لیٹ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس سے سو ہی لیں گے آپ ایک سو دس نہیں لے سکتے ہیں یا اگر میں نے آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور میں دو دن بعد واپس کرنے کے لیے چلا گیا ہوں تو آپ اس میں جو ہے وہ سو کی بجائے مجھ سے نائنٹی نہیں لے سکتے آپ نے سو ہی لیں گے مورگج میں یا بینکوں میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز ان سے قسطوں پر لی ہے اگر آپ کا لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی قیمت ہی بڑھ جائے گی اور اگر آپ نے ٹائم سے پہلے پیمنٹ دے دی ہے تو جو فکس اماؤنٹ تھی وہ آپ کی کم ہو جائے گی تو اس میں قیمت فکس نہیں ہوتی یہ دوسری پرابلم ہے اگر یہ دو چیزیں فکس ہو جائیں کہ ایک تو چیز اگر خود لے کر بینک اس کو اپنے نام پہ لے کہ پھر آگے سیل کرے اور اس کی قیمت زیادہ کر کے لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے نمبر دو اگر اس میں قیمت پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ پیمنٹ لگا دینا یا پیمنٹ جلدی دینے چلے گئے ہیں تو پیمنٹ یعنی قیمت کم ہو جانا ان دونوں چیزوں میں اگر یہ فرق نہ آئے قیمت اس کی فکس ہی رہے تو یہ جائز ہے لیکن اس وقت جہاں تک مجھے پتا ہے 99% جو ہے یہ غلط والا طریقہ چلتا ہے صحیح والا بہت شادوں ناظر کوئی ایسا ہو تو کر رہا ہو چند ایک ایسے مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی کا پتا چلا تھا کہ جو ان چیزوں سے ہٹ کر صحیح طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں واللہ علم السواب جی اب بات سمجھائیں یہ ہے پہلا سوال جی ہلو جی جی اور دوسرا سوال تھا دوسرا سوال آپ کا یہ تھا مغرب میں مغرب کے تین رکھتوں کے پڑھنے کا انداز اور سٹائل اور ویتر کے تین رکھتے پڑھنے کا انداز اور سٹائل میں کیا فرق ہے یاد رکھ لیں کہ جو ویتر کی تین رکھتے ہیں اس میں اور مغرب کی تین رکھتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی منع فرمایا ہے کہ ویتروں کو مغرب کی طرح نہ پڑا جائے اب اس نہ پڑے جانے میں دو انداز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ویتروں کے دو رکھتوں کے بعد جو عموماً ہم دو رکھتوں کے بعد اتحیات پیٹھتے ہیں یہ نہیں بیٹھا جاتا بلکہ تیسری رکھت میں بھی ڈریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کر کے تین رکھتیں ایک ساتھ کر کے ملائی جاتی ہیں ایک اتحیات کے ساتھ جبکہ مغرب کی نماز میں دو اتحیات ہوتے ہیں اور ویتر کی نماز میں جو زیادہ بہتر ہے جو زیادہ افضل ہے جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ویتر کی تین رکھتوں کو اس طرح پڑا جائے گا کہ دو رکھتیں الگ پڑ کے سلام پھیل لیا جائے گا اور پھر ایک ویتر الگ سے جو ہے وہ پڑا جائے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ افضل ہے جی اور وہ جو ایک ویتر پڑا جائے گا وہ بقاعدہ ایک رکت کی طرح پڑا جائے گا پڑھا جائے گا سارا کا سارا ایک رکت یعنی الگ سے آپ اس کے لیے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں گے سبحانک اللہم فاتحہ اور سارا کچھ پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ یعنی اس کا آہ یعنی صورت پڑھنی ہے پھر جیسے ویتر کی دعا پڑھنی پھر وہ یعنی مستقل ایک الگ نماز ہوگی وہ جی 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 اور یہ جو آپ نے مورگیج والا بتایا یہ تو واقعی ایسے ہے یہاں تو ہنڈر جی اب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو صحیح طرح ہو سکتا ہے اگر کوئی کرے تو جیسے میں نے بتایا ہے نا کہ اگر یہ چیز ہو جائے وہ چیز ہو جائے تو یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی مورگیج یا کوئی بھی بینک والا رسک نہیں لینا چاہتا ہے کہ میں پہلے خود پرچیز کرلوں اور پھر آگے سیل کروں اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ خود پہلے چیز کو پرچیز کریں اور آگے سیل کریں تو اس پہ جو ہے پروفٹ لیں تو یہ جو ہے وہ ایک حلال بھی ہو سکتا ہے اور ایک جائز راستہ بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے لاکھ دیا ہے اور اتنی اس پہ انٹرس بنتا ہے اور اتنا ہم آپ سے جو ہے لیں گے اس میں ایک دوسرا انداز بھی ہے جی میری آواز پہنچ رہی ہے محاضر تھوڑا سو بات لمبی ہوگی دوسرا جو ہے وہ اس میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مورگن جو ہے وہ جو جو ویلیو مارکیٹ کی ہے ہم آپ کو اسی ویلیو پہ ہی آپ کو جو ہے وہ سیل کریں گے مثلا اگر کوئی چیز دس لاکھ کی ہے تو ہم آپ کو دس لاکھ میں ہی سیل کریں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن چونکہ ہمارا مکان ہے چونکہ ہماری گاڑی ہے تو وہ ہمارے نام پہ رہے گی پانچ سال ہے یا دس سال ہے تو آپ کے جو دس لاکھ ہے مکان کا یا دس لاکھ گاڑی کا ہے یہ آپ ہمیں دس لاکھ ہی دیں گے لیکن جب تک آپ ہماری گاڑی یوز کر رہے ہیں یا ہمارا مکان میں رہیں گے تو اتنی دیر تک ہمیں مکان کا رینٹ الگ سے دیتے رہیں گے تو وہ جو کسٹیں ہیں اس کی مطلب دس لاکھ ہی وہ الگ سے ہوں گی اور منتلی طور پر اس کا توتھ ہاؤزنڈ یا فائف ہنڈرڈ یا جتنا بھی ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ بطورے رینٹ کے وہ آپ کو الگ سے جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے جی کچھ لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں لیکن اس میں بھی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بھی جائز ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی پھر شرطیں ہیں اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ کو بقیدہ یہ چیزیں رکھ کے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گی کہ جو رینٹ لیا جا رہا ہے وہ رینٹ آہستہ آہستہ سیم اسی طرح رہے گا یا وہ رینٹ جو ہے یا جو وہ رینٹ ہے وہ ایک ٹائم آئے گا کہ رینٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے مثال کے طور پہ جب آپ نے مورگیج میں مکان لیا اس وقت اس کی ویلیو جو ہے وہ دس لاکھ تھی اور دس لاکھ میں آپ نے ان سے پرچیز کر لیا اور اپنے دس لاکھ ہی دینا ہے لیکن مکان چونکہ ان کا ہے آپ بھی آنر ہیں اور وہ کمپنی بھی آنر ہے اور آپ اس کمپنی کو جو ہے وہ دس لاکھ کی قسطوں کے ساتھ ساتھ دو ہزار اس کا مہینے کا رینٹ دے رہے ہیں یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دس لاکھ میں نو لاکھ دے چکے ہیں تو اب چاہیے تھا کہ رینٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ کے قریب ہو جائے یعنی جیسے جیسے آپ اس کی قسطیں دیتے جائیں ایسے ایسے ہی رینٹ کم ہوتا جائے کیونکہ آپ اتنے اتنے آنر بنتے جا رہے ہیں جتنا جتنا آپ اس میں پیسہ دے رہے ہیں تو جب آپ کی آخری قسط رہ گئی ہوگی اس وقت آپ کا رینٹ گویا کہ ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ اب آپ کے مکان کے پورے آنر ہو چکے ہوں ہیں اگر یہ قسطوں میں اگر اس طرح کر کے اس کی مالیت کم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے یعنی اس کی رینٹ کی تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ چلیں ایک بات صحیح ہے لیکن جب اس کی وہ ویلیو کم نہیں کرتے ہیں اس کے ویلیو وہ کم نہیں کرتے ہیں رینٹ کی اور آخر تک وہ آپ سے پورا لیتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو وہ اوپر لے رہے ہیں وہ رینٹ نہیں لے رہے بلکہ وہ اوپر سود لے رہے ہیں تو یہ پرابلم اس دوسری چیز میں بھی ہوتی تو اس لیے مورگج کے بارے میں جب تک اس کا جو ان کا پورا اپنا وہ ہوتا ہے اس کو جب ہم یعنی یعنی اس کو جب تک ہم ریڈ نہ کر لیں پڑھ نہ لیں اس وقت تک ہم کسی بھی مورگج والی چیز کو حلال یا حرام تھوڑا سا کہنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے جی امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی جی اسلام علیکم مادرت کے ساتھ جو آن لین موجود ہیں آپ لوگوں کے ٹیکس کافی سارے آ رہے تھے جی جی اسلام علیکم جی آپ ادھر سے آواز میوٹ کردیں تو تب آپ کی بات آ سکتی ہے اگر آپ ادھر سے آواز میوٹ کردیں تو ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی بھائی وہ ہم نے سوال پوچھا تھا جیسے بھیتروں کی دعا کا تو ہم جب یہاں ارم میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھیتروں میں مانتے ہیں جیسے کہ رمضان میں تو ہم یو ایسے میں رہتے ہیں تو یہاں جتنی عربی کی مسجدیں ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا کے دعا منگواتے ہیں تو وہ دعا آج کالا ہم اپنے گھر میں طرح بھی پڑھ رہے ہیں تو میرا دماغ ایسے دعا کروا سکتا ہے جی جی بالکل رکوع کے بعد لیکن اتنی دعایں زبان نہیں آتی تو وہ بک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں جتنی دعائیں ان کو زبانی آتی ہوں اتنی سی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے جتنی ان کو زبانی آتی ہوں کوئی قرآنی دعائیں ہیں کوئی یہ ہے رکوع کے بعد اگر اس کو وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ کوئی لازمی حصہ نماز کا ہے نہیں ہے ساری دعائیں پڑھنا کہ اس کے لئے ہم کہیں کہ وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ چونکہ نفر نماز میں کر رہا ہے تو اگر اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس تکلف میں پڑھنے کی بجائے اگر وہ جتنی زبانی آدیں اتنی ہی پڑھ لے گا تو یہ بہتر ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا تو اللہ مہدین فیمن حدائیت اگر جیسا خود بھی نماز پڑھتے ہیں تو بعد میں جتنی دعائیں آتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی سے کہ صورت فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کی طریف کرتے ہیں پھر دروشری پڑھتے ہیں تو پھر پڑھنی چاہیے جاکہ اللہ مہدین فیمن حدائیت کے بعد دوسری اپنی دعائیں جتنی بھی آتے ہیں وہ مانگ لینے چاہیے جی رکوع کے بعد اگر وطر میں رکوع کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں تو پھر اس میں اب جو بھی دعائیں کریں جائز ہے وطروں کے بعد رکوع کے بعد نہیں اس میں دروشری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز میں آرڑی جب ہم رکوع میں اللہ کی حمد و سنا کر چکے ہیں رکوع میں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ چکے ہیں اب اس میں ہم کوئی بھی دعائیں کریں گے تو ڈریکٹ دعائیں کرنے اس میں جو ہے وہ الگ سے دروشی پڑھنا حمد و سنا کرنا پھر کرنا یہ ترتیب ضروری نہیں ہے جی جزاک اللہ خیار جزاک اللہ خیار السلام علیکم وآلہ وسلم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ماظرت کے ساتھ جو اب لوگوں کے ٹیکس تھا کہاں تک میں نے دیکھا تھا السلام علیکم وآلہ وسلم آپ نے کہا ہے کہ جی اسلام علیکم پلیز تھوڑی در ہولڈ پریئے گا مجھے ایک دو سوال ٹیکس سے لینے ہیں جی آپ کہاں کہ پھائز کا شولڈر تک اچھا یہ جو سوال ہے یہاں ٹیکس میں آیا گیا ہے کہ بوائز کے لیے نماز میں شولڈر کور کرنا ضروری ہے اور جیسے احرام میں عمرے میں ہوتا ہے کہ ایک شولڈر تو بالکل ننگا ہوتا ہے تو کیا نماز ہو جاتی دیکھیں وہ جو ہم نماز میں احرام میں جو شولڈر ننگا کیا ہے وہ بھی صرف تواف میں ہے اور جو اس کا صحیح سنت طریقہ ہے وہ بھی صرف تواف میں ہے اور وہ بھی تواف کے جو ہے وہ شروع کے جو ہے وہ چکروں میں ہیں باقیوں میں شولڈر ننگا رکھنا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح جب ہم عمرہ کر رہے یعنی صحیح کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کے شولڈر کو ننگا رکھنا رائیڈ سیڈ والے کو یہ جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن نماز میں کور کرنا ضروری ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں شولڈروں کو کور ہونا ضروری ہے بوائز کے لیے جو عمرے میں ہو رہا ہوتا ہے عمرے میں کمل طور پر انڈ تک سارے احرام میں نماز کے دوران بھی شولڈر خالی رکھنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس کا صرف اور صرف تواف کے ساتھ تعلق ہے پوری نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے جزاک اللہ وحسن جزا جی ابھی آپ بات کر سکتے ہیں جو فون پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی وارب سلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دیا آپ کمیشہ رہتا تھا کہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھوں لیکن کوئی ملتے نہیں تھے آپ اتنا آسانی سے ہم سب کو اتنے سارے سوالات کا جواب اور اتنے صبر کے ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کریں آمین 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 میرے زکاة کے بارے میں یہ سوال تھا میرے تین سوال ہیں کیا میں آپ سے کہہ سکتی ہو جی کر لیجے میرے زکاة کے بارے میں یہ سوال تھا میں نے ابھی ریسنٹ کے ایک لیکچر سنا ہے تو اس میں جیسے ہم زکاة اگر ہم پہلی رمضان کو نکالتے ہیں تو پھر ہمیں اگلے سال بھی پھر پہلی رمضان کو ہی نکالتے ہیں نکالنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم پہلی کو نہیں نکال کے اگر آخری رمضان کو نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت گولڈ کا ریٹ بڑھ جائے تو پھر زکاة کم ادا ہوگی ہماری تو اس معاملے میں میں کوئی آپ سے سوال کرنا تھا دیکھیں زکاة کے لیے نکالنے کا فکس پوائنٹ نہیں ہے زکاة کے فرض ہونے کا فکس پوائنٹ ہے اگر آپ کی ڈیٹ اپنے لیے ایک ریسائیکل پورا جو ہے یکم رمضان کو بنا لیا ہے تو نیکس یئر بھی یکم رمضان کو آپ کی زکاة کا ریسائیکل پورا ہو جائے گا اور یکم رمضان کو جو ریڈ چر رہا ہے اس ریڈ پہ آپ کو زکاة جو ہے وہ آپ پہ فرض ہو گئی ہے اب آپ اس کو رمضان کے اینڈ پہ دے رہے ہیں یا رمضان کے میڈ میں دے رہے ہیں یا پہلے دن ہی دے رہے ہیں یا کچھ دن پہلے بھی دے سکتے ہیں زکاة کا ریسیکل پورا ہونے سے پہلے بھی اس کو دے سکتے ہیں اور اس کا ایک پورا ایک ریسیکل پورا ہونے کے بعد بھی کچھ دن دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں مین جس کے اوپر فرض کا ڈیپینٹ کرتا ہے وہ اس دن کا ہے اگر آپ کو فکس یاد ہے کہ اب میرا ہر رمضان میں پہلے رمضان کو میں نے اپنا ایک ریسیکل پورا کرنا ہے تو پہلے رمضان کو جو ریڈ چر رہا ہے اس کے مطابق آپ پہ زکاة فرض ہو جائے گی نکالنے میں دینے میں اگر آگے پیچھے کچھ دن ہو جائیں کچھ دن لیٹ ہو جائیں یا کچھ دن پہلے بھی دے دیں تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی جزاک اللہ اور ایک سوال تھا جی جلدی صاحب کر لیجئے میرے بیٹے کا نکاح ہوا تھا سال بھر پہلے مطلب سال بھر پہلے ایک سال کے بعد پھر اس کی وہ میں نے ودائی کی پھر تو اب زکاة اس پہ اب بھی دینا فرض ہے یا پھر ایک سال کے بعد دینا فرض ہے یہ کیسے میں سمجھا نہیں دوبارہ سے دیکھیں اس پہ ودائی کا یا اس کے ساتھ نکاح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے کہ جس پہ آپ نے زکاة دینی ہے ان کے گولڈ پہ دینی ہے نمبر ایک ان کا گولڈ جو ہے وہ ایٹی فائیو گرام تو جو ایک سوا ساتھ تولیس ہونا ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر جس دن ان کی حق میں آیا ہے اس دن جو ہے اسے سال شروع ہو جائے گا وہ چار مہینے پہلے ان کے پاس آیا ہے یا ایک سال پہلے ان کے پاس آیا ہے تو جس دن ان کو دیا گیا ہے اس دن سے ان کا سال شروع ہو گیا نیکس جب بھی وہ دن آئے گا اس دن ان کو زکاة ان پہ فرض ہو جائے گی اس دن نکال دیں یا چند دن آگے پیچھے نکال دیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ ودائی کے ساتھ یا نکال کے ساتھ لنک نہیں ہے لنک اس کے ساتھ ہے کہ گولڈ ان کو کب ملا ہے ہاں ان کو گولڈ ابھی ملا ہے تو ابھی ودائی کے بعد ملا ہے تو ودائی کے بعد سے جس دن ان کو ملا ہے اس دن سے ان کا سال شروع ہو گیا ہے نیکس جب ان کے پاس وہی دن آئیں گے تو وہ ان کے جو ہے وہ زکاة کے دن ان اس دن سے شروع ہو جائیں گے جزاک اللہ خیر اور ایک سوال تھا ایسے یعنی اگر کافر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہی سنتے ہوئے فی نار جہنمہ و خالد نفیہ یہ پڑھو تو یہ کہاں تک صحیح ہے میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہی ہوں نہیں آپ ان کے لیے پڑھنا کیوں کہ فی نار جہنمہ و خالد نفیہ کافر کی دیتھ ہوگی تو آپ یہ پڑھیں یہ پڑھنے کا تو کہیں نہیں بولا گیا ہمیں یہ تو ایک تصور ہے ایسا نہیں ہے کہ کافر کی دیتھ ہوئی اور آپ فوری آپ کو اطلاع ملی اور آپ کریں فی نار جہنمہ و خالد نفیہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ اٹھ کے کڑے ہوگئے صاحبہ پوچھے کہ آپ کے یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا تو آپ تو وہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں تھا جی 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 تو یہ جنازہ کا احترام سب کے لیے ہے لیکن یہ فی نار جہنم خالد نفیہ یہ کسی بھی کافر پہ پڑھنے مرنے پہ پڑھنے کا اس کا تو کوئی ضرورت نہیں ہے جی یہ جو سوال ٹیکس میں آیا ہے کہ کوٹن کے جو ساکس ہیں کیا ان پر ہم مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں محمد قریم صاحب اس طرح ہے میرے بھائی کہ جس کو ہم جورب کہتے ہیں نا جس میں چاہے وہ کوٹن کی ہے چاہے وہ کس کی ہے جس میں پاؤں کا چھپنا لازم ہے جس میں پاؤں نظر نہ آ رہے ہوں جس میں پاؤں جو ہیں وہ چھپ جاتے ہوں تو اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے جس میں پاؤں کی رنگت نظر آ رہی ہو جیسے عورتوں کے کچھ باریک سے سوکس ہوتے ہیں جس میں پاؤں بھی اندر سے نظر آ رہے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کوٹن کے ہیں چاہے وہ چمڑے کے ہیں چاہے جس کے بھی ہیں پاؤں اندر چھپنا چاہیے اس کو حدیث میں کہا جاتا ہے لفافت الرجل یعنی پاؤں جس کے اندر پینا جاتا ہے یہ جورپ کی تعریف کی گئی ہے وہ چاہے کوٹن کی ہے چاہے جس کی ہے چاہے نیلون کی ہے چاہے فیبرک کی ہے چاہے جس کی بھی ہے اگر پاؤں اس میں چھپ جاتے ہیں تو آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے جی یہ جو سوال پوچھا ہے بچوں میں روزہ کتنی ایج میں آ کے رکھنا ہے بچوں میں روزہ کتنی ایج کا ہے بچوں میں روزہ کتنی ایج کا ہے یعنی میہ چیز ہے کہ بچوں کو کب روزہ رکھنا ہوتا ہے دیکھیں روزہ فرض تو تب ہوتا ہے جب بچے بالغ ہوتے ہیں جب بچے بالغ ہوتے ہیں تب ان پہ روزہ فرض ہوتا ہے اور بلوغت جو ہے عموماً بچیوں میں آج کل نو آٹھ دس سال کے قریب قریب بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں بچے جو ہیں گیارہ بارہ سال میں بالغ ہو جاتے ہیں ماں باپ اس حصلے میں جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں تو بلوغت جب ہوتی ہے تب جا کے روزہ فرض ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے روزے کے جو یعنی ان کی جو رکھوانے کی ہے وہ ان کے وہ ویٹ نہیں کرنا یعنی انتظار نہیں کرنا ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں بلکہ عادت اس سے پہلے ان کو ڈالنی چاہیے جب بچہ پانچ چھ سال کا سات سال کا ہو جائے تو اس سے اس کو فرض کاموں کی عادت ڈل جانی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھ سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھانے کا عادی بناو اگر دس سال کی عمر تک بھی بچہ جا کے نماز پڑھنے کا عادی نہیں بنتا ہے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ اس کی پنشمنٹ اور اس کی سزا دی جائے تو اس لیے عادی جو ہے وہ بچوں کو نماز کا روزے کا پانچ چھ سال کی عمر سے کرنا شروع کر دینا چاہیے باقی جو فرض ہے ان کے اوپر وہ بلوغت پہ ہے اور یہ بالغ ہونا جو ہے اس کی کوئی ایج ہم فکس نہیں کر سکتے وہ نو سال کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بارہ سال کی بھی ہو سکتی ہے جی اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی یہاں پہ جو سوال تھا مکسر پہ زہر کی نماز میں فرض سے پہلے چار سنتیں پڑھنے پر روشنی ڈالیے زہر سے پہلے چار سنتیں بھی ہیں اور زہر سے پہلے دو سنتیں بھی ہیں زہر کے بعد بھی چار سنتیں بھی ہیں اور زہر کے بعد دو سنتیں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی حدیثیں موجود ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک دن میں بارہ رکھتے پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے بارہ رکھتے اسے مراد اس کی سنتیں ہیں جس میں فجر سے پہلے کی دو سنتیں زہر سے پہلے کی چار سنتیں اور زہر کے بعد کی دو سنتیں اور مغرب کے بعد کی دو سنتیں اور عشاء کے بعد کی دو سنتیں یہ ٹوٹل بارہ سنتیں پڑھتی ہیں جس نے یہ پڑھ لی ایک دن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے دور ہونے کا بشارت دی ہے اور اس میں دس رکھتے موجود ہیں یہی سنتیں جس میں زہر سے پہلے کی دو رکھتے موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امومی حدیث موجود ہے عام ہے کہ صالات اللیل والنہاری مسنا مسنا دن اور رات کی جو بھی نماز ہے فرضوں کے علاوہ وہ دو دو رکھتے ہوتی ہے اس حدیث کی بنیاد پہ زہر کے جو پہلے کی چار سنتیں ہیں اگر وہ پڑھنی ہیں تو وہ بھی دو دو کر کے الگ پڑھنا ہی بہتر ہے واللہ عالم السواب جزاک اللہ خیال ہاں بہتر نماز دعائق کتاب سے دیکھیں جی بھی یہ میں نے بتا دیا سوال اللہ تعالیٰ بلگوں کو زیادہ خیال عطا فرمائے کوئی سوال میرے خیال ٹیکس میں اوپر چلے گئے ہوں تو وہ کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی سے بات چیت کر سکتا ہے جب کہ وہ نامحرم ہیں یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کیا لڑکی اور لڑکا منگنی کے بعد اگر تو بات اتنی سی ہے کہ جیسے کوئی ضرورت کے مطابق کوئی عام بندہ کوئی عام عورت سے بھی بات کر سکتا ہے جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں اور اگر سننے والی خواتین بھی ہیں اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے تو خواتین اسی طرح کوئی اور ضرورت کی بات ہے اگر اس طرح کی کوئی ضرورت کی بات ہے کسی نامحرم سے کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آکے مسئلہ مسائل پوچھا کرتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر یہ کہا جائے منگنی کے بعد کوئی اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیں کوئی اور کی اس سے اکسرا ہو کے الگ ہو کے کوئی ایسی باتیں شروع کر دیں کہ جس سے جو ہے وہ انسان کے اندر کے جذبات انسان کی اس میں خراب ہوتے ہیں تو اس سے واللہ علم بچنا چاہیے جو راب کے ساتھ وضو پر روشنی دیجئے اور کیا دو یا تین دن جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ جو رابوں پہ یا موضوع پہ تب مسا کر سکتے ہیں جب اسے باوضو ہو کر پہنا ہو باوضو ہو کر پہنا ہو تب اس پہ مسا کر سکتے ہیں اور جو رابوں پہ جب پہن کے مسا کر لیا تو اگر آپ مسافر نہیں ہیں بلکہ مقیم ہیں تو پھر چوبیس گھنٹے کی لیمٹ ہے کہ چوبیس گھنٹے تک آپ نے جتنی نمازیں پڑھنی ہے یا جتنی بار بھی وضو کرنا ہے آپ مسا کر کے اس پہ کیفائیت کر سکتے ہیں اور پہو نہ دوئیں لیکن اگر آپ نے اگر مسافر ہیں سفر میں ہیں تو پھر تین دن اور تین راتوں تک جو ہے وہ جرابوں پہ مسا کیا جا سکتا ہے اگر مقیم ہے گھر میں ہیں تو پھر چوبیس گھنٹے ایک دن اور ایک رات اور اگر آپ مسافر ہیں تو تین دن اور تین راتوں تک مسا کرنے کی اجازت موجود ہے اس کا وضو کی ہوئے باوضو ہو کے پہنا ضروری ہے یاد رکھیں یہاں پہ یوٹیوب پہ ہم نے ایک ہماری پوری سیریز موجود ہے تقریباً ٹوٹل چھیں گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں نماز کا پورا طریقہ ہے اور ہر ایک طریقے کے ساتھ اس کے بارے میں جو جو حدیث ہے اس کا بھی ٹیکس شو کیا گیا ہے ہر ایک حدیث کے ساتھ اس میں پوری چھیں گھنٹے کی ویڈیو غالباً پانچ گھنٹے کی ویڈیو وہ پوری بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پارس کر کے الگ الگ جس میں وضو کے ہاتھ دھونا الگ ہے چہرہ دھونے کا الگ ایک کلپ ہے بازو دھونے کا ایک الگ کلپ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا الگ ہے اور اسی طرح رکوع کا الگ سعیدے کا الگ اس طرح پوری نماز کے کوئی فورٹی فائف کے قریب اس کے کلپس ہیں وہ بھی پورے کے پوری ایک پوری سریز پڑی ہوئی ہے اب اس کو یعنی یوٹیوب پہ موجود ہے سوری یوٹیوب پہ موجود ہے یہاں آپ اس کو جو ہے اس کلپ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں مسا کرنے کا بتایا گیا ہے کہ آپ کس انداز سے کیسے مسا کر سکتے ہیں اس میں سارے کے سارے مسائل موجود ہیں نماز کے متعلق طہارت کے متعلق غسل کے متعلق تیمم کے متعلق نماز سے پہلے کیا چیزیں ہیں نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں سلام فیرنے تک نماز کے بعد کے اذکار اسی طرح مسافر کی نماز اسی طرح بیمار کی نماز نمازوں کے اوقات کیا ہیں نمازوں کے اندر کی دعائیں کیا کیا ہیں ہر ایک کا الگ الگ پوری ریٹیل کے ساتھ موجود ہے جتنے بھی سامعین ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ اتنا سرچ کر رہے کہ الاحسان صلات پروگرام یا یوٹیوب پہ الاحسان صلات پروگرام توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے جزاکم اللہ احسن جزا رخالی ہے کہ ابھی اتنا کافی ہے آج کے سوالات اتنے کافی ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آج میں اسے پہ اجازہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں آج کے مجلے سے اختام ہوتی ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکاتو بلیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ